بھاگ جائے گا تو اب آئیے ایک اچھا حاکم اگر آپ حاکم ہیں سرپنچ ہیں ایم ایل اے ہیں ایم پی ہیں چیف منشٹر ہیں پرائی منشٹر ہے پریسیڈنٹ ہے تو ابھی میں نے بتایا نا محمد رسول اللہ فیصل تھے جج تھے سب کچھ تھے لیکن دیکھئے کس طریقے سے آپ نے کہا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں بادشاہ کا لفظ بھی اپنے سامنے کبھی نہیں آنے دیا یہ جملے پہلے چلتے تھے بادشاہ یہ جملے چلتے تھے کبھی کبھی لوگ شہنشاہ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور آج بھی راجہ مہراجہ یہ جملے اس دور میں چلتے تھے پرائی منشٹر آج بھی چل رہا ہے چیف منشٹر آج بھی چل رہا ہے لیکن نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیا کبھی بھی حالانکہ حاکم ہیں لیکن ان جملوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیا بلکہ آپ نے لوگوں گمہ نہ کیا لا تطرونی کا معذرت نصارا لوگوں جیسے عیسائیوں نے عیسائی کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا ویسے تم میرے مقام و مرتبے کو مت بڑھانا مجھے اللہ نے جو بنایا بس ویسے ہی رکھنا انا عبداللہ و رسول میں اللہ کا بندہ رسول فقولو عبداللہ و رسول بس مجھے اللہ کا بندہ رسول ہی کہنا اس سے آگے مجھے کچھ مت کہنا آپ نے راجہ مہراجہ بادشاہ شہنشاہ ان جملوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا اور حاکم تو دنیا آج بھی رش کر رہی ہے رش کل من مہن سنگھ تھے آج کوئی نام لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے جو آج ہے کل نہیں رہے گا جو پہلے تھا اس کا نام نہیں لیا جا رہا ہے اندرا گاندی راجیب گاندی چند تنوں کے لیے جب تک ہیں نام ہیں اس کے بعد لوگ ان کو بھول جاتے ہیں نہ ان کی حکومت چلتی ہے آپ دیکھ لیجئے کل تک جو تھے آج دوسرا آیا اور دوسرے نے آتے ہی پرانے والوں کی سب سب چیکنگ شروع کروا دی سب جاچے شروع کروا دی فلا گو ڈالا فلا گو ڈالا سارے گو ڈالے سامنے آ رہے ہیں اب کل دوسرا آئے گا تو ان کے سب گو ڈالے سامنے آنے لگیں گے یہ سب ان تمام معاملات پر نظر ڈالی ہے اور ایک طرف آج بھی آج بھی اس ہستی پر نظر ڈالی ہے جس کو دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے چودہ سو سال گزر جانے کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اتنی لمبی مدت گزر جانے کے بعد بھی محمد الرسول اللہ کی حکومت آج بھی نہ صرف ہندوستان نہ صرف پاکستان نہ صرف بنگلہ دیش نہ صرف انڈونیشیا نہ صرف ایراک بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت چل رہی ہے آج بھی کوئی حکمرہ ہے آج بھی ان کے دلوں پر کسی کی حکومت چل رہی ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا بڑا حاکم ہے وقت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا میرے بھائیو چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی دیکھنے رہے ہیں پیبروں میں پڑھئیے شریعت کے ساتھ کھلوار پسند نہیں شریعت کے ساتھ دخل اندازی برداشت نہیں مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا اسلام میں انٹرفیر اگر کرو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں کیوں یہ اسلام کون ہے محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے اور آج بھی دنیا اس کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے آج بھی مسلمان اس اسلام کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے تو میرے بھائیو آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر اگر کوئی حکومت نظر آ رہی ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں یہاں سے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اتنی جلدی عمل ہوا بحار میں نتیش نے شراب بند کی یوپی میں پکڑے گئے لوگ وہاں بند ہوئی تو یہاں پینے لگے یہاں بند نہیں ہو رہی ہے تو دیکھ لیجئے بنارس کے اندر عورتیں سڑکوں پر نکل آئیں اور انہیں شراب کی دگانیں بند کروائیں جب مرد نہیں کرائیں گے تو عورتیں کرانے لگیں اور عورتیں بند ہو رہی ہیں جیلوں میں جا رہی ہیں اور ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے بند لیکن ان تمام ہنگاموں کے باوجود بھی شراب پر بندش نہیں لگ رہی ہے سگریٹ باقاعدہ سگریٹ کی ڈپ بی پر گورنمنٹ لکھ رہی ہے سگریٹ بنانے والی کمپنیاں لکھ رہی ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں باقاعدہ باقاعدہ اس کے پرچار میں آپ جتنے بڑے بڑے کینسر ہسپیٹل سے آپ چلیں یا یہ ٹاٹا میموریل بومبے میں اور بومبے میں بڑے بڑے ہسپیٹل دلی میں ایمز جہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ بیولی سگریٹ تمباکو یہ کینسر کو نمنترہ دے رہے ہیں لہٰذا کینسر سے بچنا ہے تو بیولی سگریٹ تمباکو کو چھوڑیے شراب لوشی چھوڑیے یہ باقاعدہ وہاں پوسٹ لکھی ہوئی ہیں دیواروں پر لکھی ہوئی ہیں اور پمپلیٹ اس کے چھپے ہوئے ہیں سگریٹ کی ڈبیوں پر باقاعدہ سگریٹ کی کمپنیاں لگ رہی ہیں گورنمنٹ جانتی اور لگ رہی ہے سگریٹ سپوکی کینسر سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دے ہے لیکن اس کے باوجود سرعام دکانوں میں بگ رہی ہے اس کے باوجود دکانوں میں اس کی خرید و فروغ تو ہو رہی ہے میرے بھائیوں قدغن نہیں پابندی نہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شہرہ پر سوار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ابھی تک شراب حلال تھی لوگ پی رہے تھے محمد رسول اللہ نے بھی ابھی حرام کا اعلان نہیں کیا حضرت عمر مشورہ دے رہے کہ اللہ کے رسول شراب کی بہت دخصانات ہیں بند کرئے اس کو حرام قرار دے دیجئے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر نہیں شراب ان مکہ والوں کے اور ان لوگوں کے گھٹی میں پلی ہوئی ہے ان کے رگ رگ میں ریشے ریشے میں پلی ہوئی ہے کھانا کھاتے ہیں تو شراب کی بوتل اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یہ لوگ بناتے ہیں مٹکوں کے مٹکے بھر لیتے ہیں اگر آج ہم شراب کی حرمت کا اعلان کر دیں گے تو یہ لوگ شراب نہیں چھوڑ پائیں گے اللہ کے رسول حضرت عمر سے منع کر رہے ہیں ابھی وقت نہیں ہے ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کروں گا لوگ نہیں چھوڑ پائیں گے لیکن حضرت عمر فاروق کا یہ مشورہ عرش والے نے قبول کر لیا اور حضرت عمر فاروق کے مشورے پر قرآن کے اندر آیتیں نازل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کے مشورے کو قبول کر کے نبی آکیم کے پاس جبریلی امین کو بھیج دیتا ہے اور شراب کی حرمت کا اعلان کر دیتا ہے اور جیسے ہی شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے آج شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور آج ہی محمد رسول اللہ کا قاصد گلیوں میں اعلان کر رہا ہے آئے شراب بنانے والو آئے شراب کے مٹکوں میں شراب پھنے بھردے والو آئے شراب کے ڈرموں میں شراب پھرنے والو آج تمہارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا ہے اور نبی آکرم نے مجھے بھیج کر یہ اعلان کروایا ہے کہ شراب آج کے بعد حرام قرار دے دی گئی ہے لہذا شراب کو چھوڑ دو جس نے جہاں شراب کی حرمت کا اعلان سنا اس نے تحقیق نہیں کی کہ یہ کس کا اعلان ہے اعلان کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ نبی کا بھیجا ہوا آدمی ہے بھی یا نہیں نبی کا ساتھی ہے نبی کے پاس رہا ہے نبی کے ساتھ سویا ہے نبی کے ساتھ اڑتا ہے نبی کے ساتھ بڑھتا ہے یہ جھوڑ نہیں بول سکتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے شراب کی حرمت کا اعلان کروایا ہے شراب وہی کی وہی روک دی جو پی رہے تھے انہوں نے وہی روک دی اور نالی میں ڈال دی جن کے گھووں میں اور مٹکوں میں شراب بری تھی وہ جو نے شراب کے گھڑے اُلر دیئے ڈرم اُلر دیئے انسائیکلوپیڈیا آف پرگنٹکہ کا رائٹر ایک کریشن رائٹر ہے وہ لکھتا اپنی کتاب انسائیکلوپیڈیا کے اندر مکہ کی گلیوں میں وہ لکھتا مکہ کی گلیوں میں اب وہ مکہ اس نے کیوں لکھا کیسے لکھا یہ وہ جانے مکہ کی گلیوں میں شراب کی حرمت کا اعلان ہو جانے کے بعد اسی دن محمد کے فالوورز محمد کے چاہنے والوں نے شراب کو اُلیل دیا شراب کو نالیوں میں ڈالا اور اس وقت مکہ کی نالیاں مکہ کی گلیاں اور مکہ کے محلے اور مکہ کی بستیوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے سیلاب آ گیا ہو اور پانی پانی چاروں طرف نظر آ رہا تھا اتنی جلدی اتنی جلدی اگر کسی کی آواز پر لبیت کہا گیا ہے اتنی جلدی اگر کسی کے قانون پر عمل کیا گیا ہے اتنی جلدی اگر کسی حاکم کی بات مانی گئی ہے تو وہ موڈی نہیں ہیں وہ من مہن نہیں ہیں وہ نواز شریف نہیں ہیں وہ عبداللہ نہیں ہیں وہ شاہ سلمان نہیں ہیں وہ نواز شریف نہیں ہیں وہ اوبامہ اور ٹرمپ نہیں ہیں اگر اتنی جلدی ایک ہی موقع پر ایک ہی اعلان پر پوری کی پوری بستی شراب اُلٹ دیں اور نالیوں میں بہ دیں اگر اتنی جلدی کسی کی بات پر عمل کیا گیا ہے اور کسی کا حکم مانا گیا ہے تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد و رسول اللہ کی میرے بھائیو اتنا بڑا حاکم دنیا نے آج تک پیدا نہیں کیا ہے آج بھی وہ الگ بات ہے کہ مسلمان نہ سمجھے ایک الگ بات ہے لیکن آج بھی آئیے اتنا بڑا حاکم لیکن کبھی اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھا کبھی اس نے اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھا میرے بھائیو آرڈر کی جہاں تک بات آئی حکم کی تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس جنگ میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں اس میں میرا جوان بیٹا اور ایک ہی بیٹا ہے اگر وہ شہید ہو گیا تو میرے گھر کیسے چلیں گے نہیں نبی نے کہہ دیا نکلو تو نکل گئے کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول میری بی 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 بوڑی ہو چکی ہے میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں اور میرا بیٹا بھی میدان جنگ میں جا رہا ہے اگر ہم دونوں شہید ہو گئے تو میری بوڑی بی بی کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا کسی نے یہ بھی سوال نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ نبی کی دور اندیشی تھی کہ نبی اکرم جب ایسے ماحول کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹے تم جہاد کے لئے جاؤ اور باپ سے کہتے تھے نہیں تم اپنی بی بی کی خدمت کرو تمہارے لئے تمہاری بی بی کی دیکھ بھال ضروری ہے اور بیٹے سے کہتے تھے تم میدان جنگ میں جاؤ لیکن کسی نے سوال نہیں کیا اے اللہ کے نبی اگر میں میدان جنگ میں چلا گیا تو میری ماں کا کیا ہوگا اے اللہ کے نبی اگر میں میدان جہاد میں چلا گیا تو میرے باپ کا کیا ہوگا آپ نے بہت سے واقعہ سنے ہوں گے بہت سے واقعہ سنے ہوں گے حضرت ابو بگر صدیق کا واقعہ سنا ہوگا ان کے بیٹے عبد الرحمان گواہ کیا سنا ہوگا غزویں بدر کے اندر بیٹا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے کافروں کا ساتھ دے رہا ہے اور ابو بغزدیق محمد رسول اللہ کا ساتھ دے رہا ہے لیکن میدان جنگ میں بار 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 باپ یعنی ابو بگر اپنے بیٹے کی تلوار کی نیچے چلے آ رہے ہیں اور بیٹا دیکھتا ہے بڑھو میری تلوار کی نیچے بار بار کیوں آ رہا کئی مرتبہ باپ انہی کی تلوار کے نیچے آئے اور بیٹے نے تلوار اٹھائی دیکھا یہ باپ بگا دیا ہٹو کہاں میں بیٹا باپ آمنے سامنے لیکن ایک دن جب اسلام لے آیا بیٹا کھانے پہ بیٹے ہیں ادھر ماں بیٹی ادھر بیٹا ادھر باپ ادھر ابو بکر ہے ادھر ابو بکر کی بی بی ادھر بیٹا اور بیٹے نے چھڑ دیا امی خیر مناؤ بچ گئے میرے ہاتھ سے کہا کیا ہوا بیٹا کہا میدان جنگ میں جنگ بدر میں بار بار میری تلوار کی نیچے آ رہے تھے اور میں دیکھتا تھا یہ باپ ہے چھوڑ دیتا تھا ان کو چل جاتی تلوار تو تجربے کار باپ تھا کیا جواب دیا باپ نے بیٹے اپنی ماں کو جھوٹی تسلی دے دو بار بار میری تلوار کی نیچے آئے اور میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا لیکن تجربہ بیان کرو اور غور کر کے بتاؤ کہ بار بار میں تمہاری ہی تلوار کی نیچے کیوں آ رہا تھا اور کسی کی تلوار کی نیچے کیوں نہیں آ رہا تھا بار بار میں تیری تلوار کی نیچے کیوں آ رہا تھا کسی اور کی بھی تلوار کی نیچے آ سکتا تھا اب بیٹا کہتا ہاں بو یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا راز تھا اس میں اب باپ نے راز بتایا کیا باپ نے کہا بیٹے میدان جنگ میں میری نظریں صرف تجھ ہی کو تلاش کر رہی تھی بار بار میں تیرے قریب چاہتا تھا اور میں اپنی تلوار تیری گردن پر مارنا چاہتا تھا لیکن نجانے کبھی پیر سزل جاتا تھا کبھی کچھ ہو جاتا تھا کبھی کچھ اور میں نیچے گر جاتا تھا اور تیری تلوار میری گردن پر آ جاتی تھی اور تُو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا بیٹے تُو نے تو مجھے دیکھا میں تیرا باپ ہوں تُو نے چھوڑ دیا ربِ قعبہ کی قسم قسم میں اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری چان ہے اگر تُو میری تلوار کی نیچے آ گیا ہوتا تو میں تیری گردن اُڑا دیتا میں یہ نہیں دیکھتا کہ کٹنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے میں یہ سوچ کر تیری گردن کاٹ دیتا کہ اس جنگ میں تُو ابو چال کا ساتھ دے رہا ہے یہ میرے محمد و رسول اللہ کے دشمن کی گردن ہے جس کو کاٹ کر میں نے تن سے جدا کر دیا اور اسی لئے میدان جنگ میں میں تجھے بار بار مارنے جا رہا تھا لیکن میرے ہاتھ سے تیری موت لکھی ہوئی نہیں تھی میں تجھے مارنا چاہتا تھا میرے بھائیو ذرا غور کرو اتنا بڑا حاکم وقت جس کی حکومت باپ کے دل پہ ایسی چل رہی ہے ایسی چل رہی ہے کہ وہ میدان جنگ میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون ہے اور میں کس کو مارنے کے لئے جا رہا ہوں اس کی نظر میں یہ ہے کہ یہ میرے حاکم کی یہ میرے نبی کی جناب محمد رسول اللہ کی دشمنی میں آیا یہ ان کا دشمن ہے اور میرے ہاتھ سے مارا جائے تو رب اس کا ہی نام مجھے دے گا رب اس کاجر و سواب مجھے دے گا یہ اتنا بڑا حاکم اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے میرے بھائیو یہ تھے جناب محمد رسول اللہ جن کی حکومت آج بھی لوگوں کے دلوں کی اوپر چل رہی ہے اور حاکم ہونے کے باوجود اخلاق دیکھئے کبھی اس بات کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میں حاکم ہوں وہ انس جنہوں نے دس سال نبی کی خدمت کی دس سال مسلسل دس سال اور دس سال کوئی معمولی مدت ہوتی ہے دس سال نبی کی خدمت کی دس سال حضرت انس چھوٹے تھے دس سال نبی کی خدمت کی اور دس سال کے بعد اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں نبی کی صحبت میں رہنے والے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی میں نے دس سال خدمت کی لیکن اس دس سال کی زندگی میں دس سال نبی کی صحبت میں رہنے کے بعد انہوں نے تجربہ بتایا کہ ان دس سالوں میں کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈاٹا نہیں بہت سی مرتبہ مجھے بلایا کئی بار مجھے بلایا اور مجھ سے کہا آئے انس یہ کام کر دینا کروگے میں کہہ دیتا تھا ہاں میں کر دوں گا اور آپ یہ کہہ کر چلے جاتے تھے پھر میں وہ کام نہیں کر پاتا تھا شام کو اللہ کے نبی لوڑ کر آتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے انس تم کو جو کام کرنے کے لیے کہا تم نے کیا یا نہیں میں سوچتا تھا مجھے ڈاٹیں گے مجھے پھڑکا رہیں گے میں جواب دیتا نہیں اے اللہ کے نبی آپ نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا وہ میں نے نہیں کیا میں یہ کہہ کر نبی کی نظروں سے نظریں ملاتا آنخوں میں آنخیں ڈالتا کہ اب میرے اوپر ڈاٹ پڑے گی پھڑکار پڑے گی لیکن میں جیسے ہی محمد رسول اللہ کو دیکھتا آپ مسکرہ دیتے ہیں اور فرما دیتے ہیں کوئی بات نہیں انس ٹھیک ہے تم نے نہیں کیا تو میں ہی کر لیتا ہوں دس سال کی پوری زندگی میں میں خادم تھا میں نبی کا خدمت گزارتا دس سال میں نے نبی کی خدمت کی کبھی مجھے کسی کام کو کرنے کو کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا آئے آنس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور کبھی کسی کام کو نہ کرنے کا غم دیتے یہ مت کرنا لیکن میں کر ڈالتا تھا میں کر دیتا تھا تو آپ نے دس سال کی پوری زندگی میں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا آئے آنس میں یہ کام کو نہ کرنے کے لیے کہا تا پھر تم نے کیوں کیا اس کام کو تم نے انجام کیوں دیا کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہتے تھے اتنا بڑا حاکم وقت اتنا بڑا حاکم وقت لیکن لیکن اپنی خادمہ کو آواز دے رہے آؤ لڑکی کا نام بار بار لے رہے لیکن لڑکی آواز تو سن رہی ہے لیکن نبی کے پاس نہیں آ رہی ہے نبی کے پاس نہیں آ رہی ہے حضرت عائشہ نکلتی ہے دروازہ کھولتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ پکری کے بچے کو گود میں لیے ہوئے اور اس کے ساتھ کھیل رہی ہے اللہ کے نبی سے کہتی ہے ماں عائشہ آئے اللہ کے نبی دیکھئے بڑی شیطانی کر رہی ہے آپ کی خادمہ وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے آپ کی آواز اس کے پاس پہنچ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے پاس نہیں آ رہی ہے آپ کی بات نہیں سن رہی ہے اللہ کے نبی کو تھوڑا تہش آتا ہے آنکھیں سرخ ہوتی ہیں غصہ بھی آتا ہے آپ کمرے سے باہر نکلتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اس لڑکی کو اس خادمہ کو آپ اس کی گود میں بکری کا بچہ دیکھتے ہیں اس نے میری آواز نہیں سنی میں اس کو دو چار تھپڑ ماروں اللہ کے نبی کان میں مسواگ لگائے ہوئے تھے آپ نے کان سے مسواگ نکالی اور اس لڑکی کے قریب گئے لیکن رکھ کر آپ نے مسواگ اپنے کان میں لگا لی اور روتے ہوئے فرمایا آئے خادمہ آج تو نے میری بات سن کر بھی میرے پاس نہیں آئی دل تو چاہتا ہے کہ میں تجھے اس مسواگ سے پیٹوں اس مسواگ سے ماروں لیکن ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں اس مسواگ سے بھی تجھے ماروں تو میری میرا یہ مارنا میری یہ سزا تیری غلطی سے کہیں بڑھ کر نہ ہو جائے تیری غلطی سے کچھ زیادہ نہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن میرا اس پر کوئی معاخضہ نہ ہو جائے میرا اس پر کوئی سوال و جواب نہ ہو جائے کہی رب کی عدالت میں تو ہی میرے سامنے مقدمہ دائر نہ کر دے اس لیے چاہ میں تجھے نظرانداز کرتا ہوں میں تجھے مارتا ہوں اتنا بڑا حاکم وقت ہے اتنے بڑے حاکم وقت ہے لیکن اپنے ساتھ غلطی کرنے والی خاتمہ کو بھی ایک چھلی سے بھی ایک چھلی بھی ایک مسواگ بھی مارنے کی جورت نہیں کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میری مار کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں جب ایک حاکم کا کہ دل میں خدا کا خوف رہتا ہے اللہ کا ڈر رہتا ہے تو پھر وہ رہایا اور پبلک کے ساتھ بھی بڑا انصاف کرتا ہے وہ بڑے پھوک پھوک کر قدم رکھتا ہے اور یہی آلدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جب خدا کا خوف اللہ کا ڈر اور اپنے سے اوپر بھی کوئی میرے اوپر حاکم ہے جب اس کا ڈر اور اس کی پکل کا پکل کا ڈر جب کسی کے دل سے نکل جاتا ہے تو اس کو ہٹلر بننے میں اور حجاج بننے میں دیر میں ہی لگتی ہے وہ پھر خون کی ندیاں بھی بہا دیتا ہے پھر بھی کان میں جواں تک نہیں رنگتا ہے وہ چاہے تو کبھی بھی پوری کی پوری قوم کو ایک سماج کو کتہ اور کتے کا پلہ بھی بتا دے تب بھی اس کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ انسانیت کو جانوروں سے مثال دینے لگے پھر بھی اس کی اوپر فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ جب اوپر والے کا خوف اور اپنے سے بڑی حکومت اور اپنے سے بڑے بھی ہمارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے اس کا ڈر جب کسی کے جل سے نکل جاتا ہے تو پھر خون کی ندیاں بھی پہ جاتی ہیں لوگ ہٹلر بھی بن جاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کون کیا کرے گا لگ انہ بدشہ ربی کا لشدی تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جہاں سب کی سب کی پکڑیں دھیلی ہو جاتی ہے وہاں پھر اس کی پکڑ کام آتی ہے میرے بھائیوں بڑے بڑے برتناگ واقعات ہیں جو میں یہاں پیش نہیں کر سکتا ہوں بڑے بڑے ساہو کا چودری سرمایہ داروں بڑے بڑے بارشاہوں کا انجام کیا ہوا ہے اور بڑے بڑے غریب جن کے پاس کئی کئی دن فاقع غریب اور بھگ مری کے سوا کچھ نہیں تھا ان کے حالات کتنے اچھے رہے ان واقعات پر کبھی فرصے سے سن لینا میرے پیارے سافیوں عبرت کی زندگی تھیوں اور لور حاصل بھی کرو اور دیکھو کہ محمد دور رسول اللہ تھے بڑے حاقے میں لیکن اپنی خاتمہ کو ایک مسواق ہلکی سی چھوٹ بھی نہیں مار رہے یہ واقعہ سننے کے بعد آپ بھی اپنے ماں تحتوں کے بارے میں سوچو آپ نے اپنے نوکروں کو کتنا مارا ہوگا آپ نے اپنے نوکروں پر کتنا ظلم کیا ہوگا آپ نے ایک ہلکی سی چھوٹی سی غلطی کرنے کی وجہ سے پورے پورے دن کی تنخواہ کارڈ ڈالی ہوگی آپ نے بھی میرے بھائیوں تلو ستم کی ہوگے آپ یاد رکھنا جتنا تم اپنے نوکروں کی اوپر طاقت رکھتے ہو آپ کا رب آپ کی اوپر اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے آج تم دوسروں کے ساتھ برا کروگے تو کل ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا یہ ماں سمجھ نہ کمہ تو دین تودان جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اس کے سامنے دنیا میں انجام آنا ہی ہے وہ اپنی آنکھوں سے بھی انجام کو دیکھ لے گا تو میرے بھائیوں حاکم تھے ایک اچھا حاکم بننا ہے تو کیسے حکومت چلائی جائے سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ موقع بھی یاد کرو وہ موقع بھی یاد کرو کہ آج تو حکومت اپنے ہاتھ میں دس ہزار سابعہ کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے مکہ کے کافر سہمے ہوئے آج بدلہ لیا جائے گا آج تو محمد مدینے سے مکہ آئے ہیں اور آج تو ساوا نے مکہ پر قبضہ کر لیا ہے محمد رسول اللہ آج حاکم ہے آج پتہ نہیں کیا ہوگا آج تو ہمارے ہماری پرانی زندگی کا حساب لیا جائے گا ہم نے جن کو مارا آج ہمیں بھی مارا جائے گا آج ہمارے قتل کا حساب مال و دولت چھیننے کا حساب بھی ہم سے لیا جائے گا لیکن آپ نے آپ نے مکہ کے ان کافروں کو دیکھا آج بھی دل جیتنے کا ٹائم تھا آپ نے بہت ہی معمولی سے جملے کہے اور لوگوں کے دل جیت لیا آپ نے اسی موقع پر اعلان کر دیا لوگوں اگر تم ڈرتے ہو کہ آج میں لوگوں سے حساب لوں گا آج میں قتل و قتال کروں گا جنگ کروں گا لڑوں گا لوگوں سے انتقام لوں گا تو غلط بات ہے یہ آپ میں سوچو حضرت سحل تو حضرت سعاد تو یہاں تک کہنے لگے الیوم یعب الملحمہ آج کا دن تو ٹگلے ٹگلے کر دینے کا دن ہے آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے آج کا دن تو ایک دوسرے کو کچھا چبا جانے کا دن ہے جن لوگوں نے ہمارے ماں باپ کو وارے بھائیوں کو مارا ہمارے سافیوں کو مار کے مدینہ بھیجا آج ہم ان کے بوٹی بوٹی کریں گے آج تو ہم مکہ پر قابض ہیں آج تو مکہ کی باگ دور ہمارے ہاتھ میں ہے آج ہم بھی بدلہ لیں گے آج ہم بھی آئے کافروں تمہیں چنچن کر ماریں گے لیکن حضرت ساتھ جائے اعلان کر رہے تھے الیوم یعب الملحمہ آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے گوشت کا بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے قیمہ قیمہ کر دینے کا دن ہے وہی اللہ کے نبی اعلان کر رہے تھے نہیں لوگوں ساتھ کی باتوں میں متانا الیوم یعب المرحمہ آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا نہیں آج کا دن تو آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا پھر زبان رسالت سے اعلان نکلتا ہے لا تصریف علیکم الیوم آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا ازہابو انتو متلقا جاؤ تم سب آزادو ایک حاکم وقت ہے حکومت ہاتھ میں ہے مکہ کی باگ دور پوری طرح آپ کے ہاتھ میں آگئی ہے جانسار صاحب آپ کے ایک اشارے پر لوگوں کا قتل کرنے کے لئے تیار ہے لیکن حاکم وقت اعلان کر رہا ہے جاؤ تم سب آزادو اس کو کہتے ہیں حاکم وقت جو لوگوں سے بدلے کی بھاؤنا سے سیاست نہیں کرتا ہے آپ نے سب کو معاف کر دیا ایک انداز سے ایک طرف سے سب کو معاف کر دیا جاؤ تم سب آزاد ہو آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے ہیں ابو سفیان آپ نے کہا جاؤ ہندہ بھی آئی آپ نے کہا تم کون کہا ہندہ چچا کی لاش یاد آگئی ہے میرے چچا کا پیٹ پھارنے والی کلیجہ نکالنے والی کلیجے کی بوٹیوں کو چبانے والی اور اس کو تھوکنے والی ہندہ کہاں آپ کے آنکھوں میں آسو آئے چچا کی لاش سامنے آگئی فرمایا جا آئے ہندہ تجھے بھی معاف کر رہا ہوں لیکن ایک گزارش بھی کر رہا ہوں محمد بھی انسان ہے میرے پاس بھی دل ہے میرے پاس بھی دھاکنے والا دل ہے میری گزارش یہ ہے کہ میرے سامنے مت آنا آج کے بعد اس لیے کہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے چچا کی لاش یاد آجاتی ہے اتنے بہادر پیغمبر لیکن دل آپ کے پاس بھی تھا اپنے چچا کا درد آپ کو بھی تھا ان کی لاش کو آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے مسلح کر دیا تھا ناک اور کان کاٹ دیا گیا تھا اس کا ہار بنا کر ہندہ نے اپنے گلے میں ڈالا تھا کلیجہ پیڑ پاؤ دیا تھا کلیجہ نکال کر کلیجے کو چبایا تھا کھانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہ کر سکی تھوک دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں اس کٹی اور مسلح کی ہوئی لاش کو دیکھ کر آپ نے ہندہ کی شکل دیکھی اور اس لاش کو یاد کیا تو کہا ہندہ میں نے معاف کو کر دیا تجھے لیکن ایک گزارش ہے ایک ریکویشٹ ہے میرے سامنے مت آنا کیونکہ جب تُو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آجاتی ہے یہ حاکم وقت اپنے چچا کی قاتلہ کو معاف کر رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا کہ میرے سامنے مت آنا مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آجاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں اس حاکم وقت کو کیا کہو گی نئی سرکار آئی اچھے کام ہو رہے ہیں دو مہینے ہیں نئی دلہن جب آتی ہے تو سسرال میں بہت اچھی طرح رہتی ہے نئے کپڑے سابون سب اچھی طرح ساس سب کا خیال رکھتی ہے وہ تو پانچھے مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دلہن صحیح ہے یا گرگر کی طرح رنگ تو چھے ساتھ مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کب بدلے گی تو میرے بھائیوں آتے ہی حملہ ہوا سب سے پہلے بوش اور کھانے بند کیا ہے عوید بہت اچھا کام کیا میں تعریف کرتا ہوں اس کام کی چلو اچھا کام کیا لیکن سوال یہ ہے کی لائسنس ملنا چاہیے چلئے عوید چیز صرف ایک ہی آپ کو دکھی اس پورے اتر پردیش کے اندر کتنے عوید شراب کے کھانے کھلے ہوئے ہیں اس پر نظر نہیں بڑی ہے کتنے عوید چکلے کھانے چل رہے ہیں جہاں صرف ڈانس کی پرمیشن ملی ہوئی ہے لیکن ڈانس کی آر میں جسم فروشی ہو رہی ہے لیکن وہ بند نہیں ہو رہے ہیں کتنے عوید سکٹے کھانے کھلے ہوئے ہیں باقاعدہ ایک کاسی روپیاں مل رہا ہے آئی پی ایل میچ اور یہ سب میچوں میں سٹا جم کے چل رہا ہے اور عوید سکٹے کھانے کھلے ہوئے ہیں کولکاتا جیتے گی نہیں پنجاب جیتے گی تو اتنا میرا اتنا میرا ایک کاسی مل رہا ہے ایک میرا اگر ہار گئے تو اسی دوں گا جیت گئے تو تو ایک دے رہا ایک کاسی اور باقاعدہ میرے بھائیوں یہ ناک کے تلے ہو رہا ہے سرکار کے لیکن یہ عوید چیزیں ان کو نہیں دکھائی دے رہی ہیں اللہ رحم فرمائے اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس نئی حکومت کو سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ مدہ جو موڈی جی کا تھا یہ لے کر چلنے کی توفیق دیں پریڑا دے ہم مسلمانوں کو بھائے ہیں ڈر ہے ہائے کھول کر کہتا ہوں ہائے اس ڈر کو ہٹانے کی کوشش کرے گورنمنٹ ہمارے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرے ہمارے مدرسوں میں پڑنے والے بچوں کو دہشت گردی کی نظر سے نہ دیکھا جائے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کا چشمہ لگا کر پاکستان کی نظر سے نہیں دیکھا جائے ہمارا ملک ہندوستان ہے ہمارا دیش ہندوستان ہے ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں ہم اسی مٹی میں جفن ہوں گے ہم کو پاکستان کے نظر سے مت دیکھو ہر تعلی والا آتنگ بھابی اس نظریے سے مت دیکھو ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہی سے پیدا ہوئے ہیں یہی پر مریں گے یہی پر ہم جنب ہوں گے اور اس مٹی سے اتنا پیار ہے کہ ہم یہی کی مٹی میں ایسا ملیں گے کہ مرنے کے بعد بھی ہم اس مٹی کو چھوڑنے کا نام و نشان نہیں لیں گے مل کر اسی مٹی میں مل جائیں گے ہماری دیش بھکتی پر شک مت کرو ہم دیش دروہی نہیں ہیں ہم دیش دروہی نہیں ہیں چشمہ لگا کر دیکھو یعقوب میمن اس لیے گرہگار تھا فاسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا کیونکہ آتنگ بادی جنہوں نے سنسد بھون پر حملہ کیا تھا وہ اس کی گاڑی پر بیٹھ کر آئے تھے اور سنسد بھون پر حملہ ہوا تھا گاڑی اس کی تھی نیم پلیڈ اس کی تھی سب کچھ ثابت ہو گیا تختے دار پر لٹکایا گیا میرے بھائیوں مالے گاؤں بم دھماکے میں جس گاڑی میں اسلحہ تھا جس گاڑی کے اندر اسلحہ کا سامان پھرا ہوا تھا اور جو پکڑی کے ہی موقع بارداد پر وہ سادوی پرگیا کے نام پر تھی ہمیں انصاف چاہیے انصاف اگر ایک طرف یعقوب محمل کے نام پر گاڑی ہے اگر اس گاڑی کا ہونا ہی اس کو مجرم بنا سکتا ہے اس تختے دار پر لٹکا سکتا ہے تو یہی کیس تو دوسری جگہ بھی موجود تھا پھر اس کو ہماری ہائی کورٹ کیلئے ان چٹکے سے دے دیتی ہے ایسے سوالات ایک نہیں ہزار ہیں ہزار ہمارا دل چیفنے کی کوشش کرو ہماری بے وفائی بتاؤ گے کہا ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ ہندوستان کے اندر کونسی کونسی قداری ہم نے کی ہے ہمارا ماضی پڑھ کر دیکھ لو ویر عبد الحمید کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو ابوالکلام آزاد کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو جب جنہ نے پاکستان کے دو ٹکڑے ہندوستان کے دو ٹکڑے جب ہوئے تھے لیکن اس وقت اگر مسلمانوں کو پاکستان جانے سے کوئی روک رہا تھا تو اس وقت ایک ہی شخصیت تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی جو دلی کی جامع مسجد کی سیلیوں پر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی آئے مسلمانوں میری دور رس نگاہیں منع کر رہی ہے کہ تمہیں ہندوستان چھوڑ کر جاؤ مت جاؤ تمہاری ایشتیکلز بلڈ گئے تمہیں روک رہی ہیں تمہاری یہ مسجدوں کے مینارے تمہیں روک رہے ہیں تمہارا لال کلہ تمہیں روک رہا ہے تمہیں دلی کی جامع مسجد روک رہی ہے ہماری دور اندیش ہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا وجود تمہارے لیے صحیح نہیں ہے تم بڑھ جاؤ گے ٹکلے ٹکلے ہو جاؤ گے تو ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی لیکن جنہ کو وزیر آزم بننا تھا ادھر جوالہ لہرو کو بننا تھا دونوں نے اپنی 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 من کی بات کی اور دونوں کی مرادیں پوری ہوئیں اور ادھر ہندوستان دو ٹکلوں میں بڑھ گیا اس وقت بھی وفاداری کی تھی اور مسلمانوں کو پاکستان جانے سے روکنے والا تھا تو ابوالکلام آزاد تھا میرے پیارے بھائیوں ویر عبد الحمید کی زندگی ہمارے سامنے ہے پاکستان کے ٹینکوں کو توڑنے والا اپنے آپ پر خود کشبت دھماکہ کر کے ساٹھ ساٹھ پاکستان کے ٹینکوں کو اڑا دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابوالکلام آزاد ہے میرے بھائیوں آگوں ویر عبد الحمید ہیں لیکن آج اس کا نام دے ہی لیا جا رہا ہے اس کو اتحاس کی کتابوں سے بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ دنوں کے بعد اس دیش کے پریسیڈنٹ جو رہ چکے ہیں ابوالکلام اے پی جی ابوالکلام کو بھی نکال دیا جائے گا تو اس کو میزائل مین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہماری قربانیہ بتاؤ کہا نہیں ہے ہماری بے وفائی بتاؤ بھی تمہیں کہا نظر آئی ہے کہا نظر آئی ہے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کو دوسرے نظریے سے اگر آپ لیں گے تو دوسرے نظریے سے اس طریقے سے بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ہر سال دس سال اور پندرہ سال کے بعد جب کوڑ بری کرتی ہے تو پھر بائزد اس کو بری کرتی ہے وہ بھی ایک مسلمان ہی نظر آتا ہے میرے بھائیوں اس کو دوسرے نظریے سے بھی آپ دیکھنے کی کوشش کرو دوسرے نظریے سے بھی دیکھنے کی کوشش کرو لیکن جب تک اس کو بائزد بری کیا جاتا ہے تب تک اس کی پندرہ سال اور بیس سال کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے اب وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے کون واپس کرے گا ہم بے وفا نہیں ہیں پاکستان سے زیادہ تعداد میں ہیں پاکستان سے زیادہ محفوظ ہیں پاکستان سے زیادہ مجھے یہاں کھل کر بولنے کی آزادی ہے پاکستان سے زیادہ ہمیں نماز اور روزہ پڑھنے میں اور اپنی مسجدوں میں عبادت کرنے میں ہمیں سہولت ہے پاکستان کی مسجدوں میں نماز پڑھنے جائے تو ڈر لگتا ہے کہ کہی بم دھماکہ نہ ہو جائے کہاں کونسی تعلیم ہے یہ اسلام کہاں کہتا ہے کہ ٹرین کی پٹھنیوں کو توڑ دیا جائے اور ٹرین پر سفر کرنے والے بے قصور مسافروں کو مارا جائے ٹرین اُلڑ دی جائے ٹرین کی پپر کے ڈبے اُلٹا دیے جائے لیکن ہر مسلمان کو پاکستان کا چشمہ لگا کے مت دیکھو گھوڑے کو اگر چشمہ ہرے رنگ کا چشمہ لگا دو اس کی آنکھ میں تو وہ تو جرجیس کو بھی کھا جائے گا ہرے رنگ کی گھان سمجھ کر آپ ہر مسلمان کو اگر پاکستان کی چشمے سے دیکھیں گے تو آپ کو آتنگوادی نظر آئے گا لیکن ہر مسلمان میں ایک ویر عبد الحمید بننے کی صلاحیت ہے اگر اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ ان کی قدر کریں گے ان کی جذباتوں کی قدر کریں گے میرے بھائیو ہر انسان برا نہیں ہوتا ہے تو ایک اچھے حاکم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے بہادر بھی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ایک بہادری ایک الگ چیز ہے ویر ہونا ایک الگ چیز ہے بہادری کے چرچے ادھر بھی ہو رہے ہیں ابھی میں نے ویر عبد الحمید ویر ویر کا ملہ بھی بہادر ویر عبد الحمید کا قصہ سنایا بہادری لیکن بہادروں کے پاس بھی دل ہوتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بہادر اس کو ہارڈ اٹیک نہیں ہوتا ہے اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر بہادر کا بیٹا مر جائے تو اس کا دل روتا نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے بہادر کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج کو قبول کرنے والا اللہ کے نبی کشتی دیکھ رہے ہیں پڑھئے رحمت اللہ علمین کشتی دیکھ رہے ہیں کشتی بھی کس کی ہو رہی ہے آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہی رکانہ جو زلہ جیت چیمپینشپ اسی کو ملتی تھی ٹروفی اسی کو ملتی تھی رکانہ کو دیکھا رکانہ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا رکانہ اس وقت تک کافر ہے رکانہ چسبات میں آ گیا اور کہنے لگا محمد آؤ آؤ مچ پہ آ جاؤ آؤ لڑو کشتی آپ نے کہا نہیں نہیں میں صرف دیکھ رہا ہوں کشتی دیکھ رہا ہوں کون جیت رہا کون ہار رہا آؤ آئے محمد مستل ہو اگر تم نے مجھے اٹھا کر پڑک دیا اگر تم نے مجھے چھت کر دیا اگر تم نے مجھے داؤں دے دیا اگر تم مجھ پر حاوی ہو گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا آپ نے کہا رکانہ اسلام قبول کر لوگے کہا ہاں اگر میں نے تمہیں اٹھا کر پڑک دیا تو تم اسلام قبول کر لوگے کہا ہاں آپ نے چیلنج قبول کر لیا اس کو کہتے ہیں بہادر اور کس سے چیلنج قبول کر رہے ہیں رکانہ سے اور رکانہ کون ہے جس نے کبھی بھی چیمپینشپ ہاری نہیں ہے پوری زندگی میں ایک بار بھی جو شکست نہ کھایا ہو جب بھی لڑائی کشتی ہوئی اسی کو ٹرافی ملی ہو اسی کو ایوائیڈ ملا ہو اسی کو انام ملا ہو لیکن آپ نے گڑنے سے منع کر دیا جب اس نے یہ کہا اگر تم مجھے اٹھا کر پتک دو گئے ای محمد تو میں اسلام قبول کر لوں گا جب اسلام کا نام سنا تو آپ نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا آپ منج پر چلے گئے ہاتھ ملایا بسم اللہ توقلتو علی اللہ ربی وربوک اللہ میں شروع کرتا ہوں اور میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے جو میرا بھی رب ہے خیرہ بھی رب ہے یہ دعا نقل کی ہے قاضی سلمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا کرنے کے بعد بسم اللہ توقلتو علی اللہ ربی وربوک اللہ یہ کہہ کر جیسے اس نے کشتی شروع کی اور چشم زدن میں ہی اس کو شکست دے دی اور وہ چت ہو گیا کہنے لگا محمد نہیں میرا پیر پھسل گیا تھا آپ نے کہا چلو دوبارہ لگلو چیلنج چیلنج چلو دوبارہ لگلو دوبارہ پھر کشتی ہوتی ہے دوبارہ آپ نے پھر پڑک دیا اس نے کہا نہیں دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ جیسے ہی میں کچھ سبھلنے والا ہوا میری آنکھ چھپکی اور آنکھ چھپکی اور تم نے داؤ مار دیا میں گر گیا میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا آپ نے کہا رکانہ چل تیسری بار لگلے تیسری بار لگلے جو جج ہوتا ہے جو ریفری ہوتا ہے جو بیچ میں جو کشتی لگتا ہے اور ہر جیت کا فیصلہ کرتا ہے اس نے کہا رکانہ یہ بار بار کیا کبھی پیر فضل گیا کبھی آنکھ میں تنکا یہ کیا کر رہے ہو بار بار یہ تیسری بار کشتی ہو رہی ہے اس میں جو بھی ہارے گا وہ ہارے گا جو جیتے گا وہ جیتے گا کہا ٹھیک ہے تیسری بار بھی آپ نے اس کو اٹھا کر پڑک دیا شکست دے دی اس نے بھی ہار تسلیم کر لی ٹروفی محمد رسول اللہ کو مل رہی ہے آپ نے کہا ٹروفی ایک طرف رکھ دی ابھی نہیں لی آپ نے کہا رکانہ اپنا وعدہ پورا کرو تم نے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے اٹھا کر پڑک دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا رکانہ کہتا ہے محمد میں نے کبھی وعدہ پورا کیا ہے جو آج کروں گا میں اس سے پہلے بھی کبھی میں نے وعدے نبھائے کیا تم کیسے سمجھنے لگے کہ میں اسلام قبول کر لوں گا آپ نے کہا رکانہ میں تو یہی سمجھتا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم وعدہ خلافی کرنے والے ہو لیکن اسلام کی محبت میں میں تمہارے اسٹیج تک چلا آیا آئے رکانہ اب اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم زبردستی تم سے قبول کروا بھی نہیں سکتے اس لیے کہ زبردستی اسلام قبول کروانا بھی اسلام کے اندر نہیں ہے لا اقراف الدین دین میں زبردستی نہیں ہے پھر آپ نے وہ ٹروفی اٹھائی اور ٹروفی اٹھانے کے بعد جو اے والڈ آپ کو دیا گیا تھا وہ اے والڈ اٹھایا اور آپ رکانہ کے پاس پہنچ گئے آئے رکانہ اس اے والڈ کا حق دار میں نہیں ہوں یہ اے والڈ کے مالک تم ہو یہ تم اپنے پاس رکھو ہم تو اسلام کی محبت میں آ گئے تھے اگر تم یہ چیلنج نہیں دیتے تو میں نہیں آتا اور جب میں نہیں آتا تو یہ جنگ یہ کشتی تمہیں جیتے اور جب تمہیں جیتے تو یہ ٹروفی اے والڈ تمہیں کو ملتا میں اس اے والڈ کا کیا کروں گا مجھے شہرت نہیں چاہیے مجھے ناموری نہیں چاہیے میں تو اسلام کی محبت میں چلایا کہ تم اسلام لا رہے ہو ایک مسلمہ ایک آدمی اور چہنم کی عذاب سے بچ جائے گا وہ وحد ہو جائے گا کل میں توحید کو قبول کر لے گا میں تو اس محبت میں چلایا آئے رکانہ یہ اے والڈ کا دار میں نہیں ہوں تمہا یہ لے لو اے والڈ وہی اے والڈ کا جنگ تھی اسی اے والڈ کو وہ چاہتا تھا رکانہ کو جب محمد رسول اللہ نے وہ اے والڈ اس کے ہاتھ میں واپس کر دیا اور کہا کس اے والڈ کے حق دار دمو تو رکانہ وہ اے والڈ دیکھتا ہے وہ ٹرافی دیکھ رہا ہے اور محمد رسول اللہ کی شکل دیکھ رہا ہے اب آپ پیچھے مڑ گئے اور جانے لگے رکانہ اس ٹرافی کو دیکھتا ہے اور محمد رسول اللہ کی شکل دیکھ رہا ہے پھر ٹرافی کو دیکھتا ہے پھر محمد رسول اللہ کی شکل دیکھتا ہے پھر ٹرافی دیکھتا ہے پھر نبی اکرم کی شکل دیکھتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے اے محمد ابن عبداللہ اللہ کے نبی نے پیچھے مر کے دیکھا رکانا کیا ہوا ہے ٹروفی میں نے تمہیں دے دی ہے اگر ٹروفی کے لیے بلا رہے ہو تو میں نہیں آوں گا اس کے مالک تم ہو یہ تمہیں لے لو اس نے ٹروفی اور اے والد سمین پر اٹھا کر پڑک دیا کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ یہ ٹروفی اے والد میری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے آپ نے جب یہ کہہ دیا یہ ٹروفی کے حق دار تم ہو اگر میں نہیں آتا تو یہ ٹروفی تمہیں کو ملتی ہے میں تو اسلام کی محبت میں آیا میں نے آج قریب سے آپ کے چہرے کو دیکھا اور یہ ٹروفی جب آپ نے میرے ہاتھ میں دی میرا اے والد جب میرے ہاتھ میں واپس کیا تو اس وقت میں نے سب سے زیادہ قریب سے آپ کو دیکھا آپ کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گیا یہ شکل کسی جھوٹ بولنے والے کی نہیں ہو سکتی ہے آئے محمد ابن عبداللہ یہ اے والد میں نے بھی زمین پر اٹھا کر پڑک دیا اب مجھے وہ اے والد دے دیجئے جو اے والد مجھے جنت میں پہنچائے گا جو اے والد مجھے جہنم سے دور کرے گا محمد رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ رکانہ کی الفاظ تھے ہاتھیتہ کا عبائیقال الاسلام آئے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور رکانہ باواز بلند زور سے کلمہ پڑھتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد ابتو ورسول میرے پیارے ساتھیوں اس نظریے سے دیکھئے آپ کی بہادری کہ آپ نے رکانہ جیسے پہلوان اور چیمپین کے چیلنج کو آپ نے قبول کر لیا حضرت انس کا بیان ہے حضرت انس بیان کرتے رات میں مدینہ میں کافروں نے شبخون مار دیا حملہ کر دیا رات میں بستی پہ حملہ کیا لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے زنجیریں لگا لی لوکب بند کر لیا دروازے بند کر لیے اور وہ بستی میں شبخون مارا حملہ کر دیا گیا محمد و رسول اللہ کو پتا چلا میری بستی پر کافروں نے حملہ کر دیا ہے شبخون مارا ہے آپ وہ دروازے سے باہر نکلے حضرت ابو تلہ کا گھوڑا بند ہوا تھا آپ نے اس کھولے کو کھولا اس کی پیٹ پر سوار ہوئے اور تلوار لے گر نکلے اور آپ کو جب ان کافروں نے دیکھا تو گھولے پر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں دوڑاتے ہوئے تو وہ سارے کے سارے کافر بھاگ گئے وہ سب بستی چھوڑ کر نکل گئے جب آپ ان کو بھگا کر واپس آ رہے تھے ادھر لوگوں کو پتا چلا کہ محمد و رسول اللہ گھر چھوڑ کر نکل گئے کافروں کو بھگانے گئے تو نبی کی جان کو خطرہ نہ ہو اب وہ گھروں سے باہر نکلے لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی لوٹ کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ سو جاؤ آرام سے اپنے بستروں پر اکیلے نکلاتا اور سارے دشمنوں کو بھگا کر واپس آ گیا میرے پیارے بھائیوں یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ نبی اکرم جناب محمد و رسول اللہ کی بہادری کیا تھی یہ یہ بہادری اور وہ اندازہ لگاؤ شروع اسلام ہے آپ دعوت دے رہے ہیں ابو چھال اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے کافروں کا ایک وفد آتا ہے اور ابو طالب سے کہتا ابو طالب زندگی عجیرن کر دیئے ہمارے معبودوں کو بورا بھلا کہتا ہے اب پانی حد سے زیادہ چڑ گیا آپ سے شکایت نے کر کر کے بھی میں تھک گیا اب آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روک پا رہے ہیں میں ایک بچہ ساتھ لے کر آیا ہوں اس بچے کو آپ لے لیجئے یہ فلا فلا کا بائزت بچہ ہے سردار کا بیٹا ہے بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے لیجئے یہ اپنا بچہ آپ کو دینے کے لئے تیار ہے آپ اس کو پالیے پوسیے کھلائیے پلائیے اپنا بھتیجہ ہمارے حوالے کیجئے اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے جینا تو پر کر دیا ہے اس نے میرا ابو طالب نے جواب دیا کیا اچھا فیصلہ لے کر آئے ہو فیصلہ کرنا تو کوئی تم سے سیکھے اس بچے کو میں لے لوں بڑے سردار کا بیٹا ہے بڑے اوچے گھر کا بیٹا ہے اس بچے کو میں لے لوں اس کو کھلاؤں پلاؤں یعنی کھلا پلا کر سار کروں موٹا بناوں اس کو کھلا پلا کر میں موٹا تازہ کروں اور اس کے بدلے میں میرے بھتیجے کو میرے بچے کو تم لے جاؤ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اس کی بوٹی بوٹی کرو اس کو کٹو اور ٹکڑے ٹکڑے کرو وہاں کتنا اچھا فیصلہ لے کر آئے ہو آئے ابو طالب اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو دیکھ لو تمہارے بھتیجے کا انجام بہت برا ہوگا اس کو سمجھا لو وارڈنگ دے کر چلے آئے ادھر ابو طالب رو رہے ہیں اللہ کے نبی کو بلایا جب نبی اکرم آئے چچا جانا آپ رو رہے ہیں کیا بات ہے آپ نے ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا کاندہ پکڑا اور ان کو اپنے سینے سے جھپ گایا اور روتے ہوئے کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں اب پانی ہس سے زیادہ چڑ گیا آج تو سودے بازی پر لوگ اترائے آج مجھ سے تمہیں مانگ رہے تھے کہ میں قتل کروں گا وہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے اور اپنا بچہ لے گرائے تھے کہ اس کو پالو پوسو آئے میرے بھتیجے میرے جیتے جی زندگی میں اگر تجھے کچھ ہو گیا تو تیرا چچا بھی زندہ نہیں رہ پائے گا چھوڑ دے میرے بھتیجے وہ دعوت تو پیش مت کر جس دعوت کو تو بار بار بیرا ہے میں جانتا ہوں تو سچا ہے میں جانتا ہوں زندگی میں تو کبھی چھوڑ نہیں بولا ہے لیکن بھتیجے مجھے تیری جان کا خطرہ ہے تو اپنے چچا کو اور دن تک زندہ نہیں دیکھ سکتا ہے اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا آپ نے چچا کی اس کمزور آواز کو سن کر آپ نے ڈھارس بند آئی لیکن یہ ہمت بھرا چواب بھی دیا اور بہادری سے للکار کر گا آئے چچا جان ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھے رہیے آئے چچا جان اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے ہم آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اگر یہ چاہے کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں تو عید کی اس سے باز آ جاؤں تو یہ کیسے ممکن ہے صرف آپ نے اتنا جوت بندانہ جواب دیا آئے چچا جان اگر یہ لوگ اس چاند کو اس سورج کو کھاڑ کر لائیں اور دائیں ہاتھ پر لاکر رکھ دیں اور چاند کو توڑ کر لائیں بائیں ہاتھ پر لاکر رکھ دیں یعنی یہ کام ناممکن ہے ممکن نہیں ہے ایسا کر رہی سکتے چاند و سورج کو توڑ کر لانا لیکن اگر یہ چاند و سورج کو توڑ بھی لائیں دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ بھی دیں تو یہ کام ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے یہ کام آسان نہیں ہے کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں آئے چچا جان میں یہ دعوت رب کے لیے دیتا ہوں اور دیتا رہو گا اور میرا رب مجھے انشاءاللہ میری حفاظت بھی فرمائے گا آپ نے یہ کہا اور چل دیئے جب نبی اکرم رونے لگے اور یہ کہہ کر آپ کی آنخوں میں آس ہوا گئے تو چچا نے جب بہادری والا یہ جملہ سنا بھتیجے گے موسے اور بھتیجے گے آنخوں میں آنسو دے گے تو پگر لیا اور پھر سینے سے چپکا گرگا بیٹے رونے کی ضرورت نہیں بھتیجے آنخوں میں آنسو میں نے تیرے نہیں دیکھے اور آج بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو دعوت دینا چاہتا دے تو توحید کا پرچار کرنا چاہتا تو کر آج کے بعد میں دیکھتا ہوں کسی کی آنخ تجھے تیری نظر کر کے دیکھتی ہے جب تک ابو طالب کی روح باقی ہے اور ایک سانس بھی میرے اندر باقی ہے تب تک میرے بھتیجے پر کوئی تیری نظر کر کے دیکھنے کی بھی جورت کر لے بھتیجے میں تیرے ساتھوں جا جا تو توحید کی دعوت پیش کر میرے کارے ساتھیوں آپ کا یہ بہادری کا جواب تھا آپ نے چچا سے بھی کہا کہ چاند و سورج بھی اکھار لائیں تب بھی میں دعوت حق سے باز نہیں آسکتا یہ بہادری تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہادر کے نظر ڈالیے نبی اکرم کی زندگی پر میرے پیارے ساتھیوں آپ اگر جج ہیں آپ اگر فیصلہ کرتے ہیں کسی کا تو وہاں پر بھی روح ریایت مت دیکھئے اور اس کے لئے بھی آپ نظر ڈالیے جنگے نظر ڈالیے نبی اکرم کی زندگی پر جنگے بدر آپ دیکھئے تو جنگے بدر کے اندر بھی وہ نقشہ نظر آتا ہے انصاف کا اور وہ نقشہ بھی دیکھئے کہ جب آپ کے چچا آپ کا چچا عباس آپ کے چچا عباس جب گرفتار کر کے لائے گئے اور آپ کا داماد ابو العاس جو زینب کا شورتہ گرفتار کر کے لائے گیا اور جب بیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی تو حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے پیروں میں بیڑیاں دیکھ کر نبی اکرم رو دیئے تھے اور وہ کراہ رہے تھے وہ رو رہے تھے رات میں ان کے رونے کی آواز جب اللہ کے نبی نے سنی تو اٹھ گئے اور دیکھا تو آپ بھی ان کی تکلیف دیکھ کر رو دیئے ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ چچا کے تکلیف کو دیکھ کر آپ رو دیئے تو وہ چپ کے سے گیا اور نبی اکرم کو دیکھا سو رہے ہیں چپ کے سے گیا اور اس نے حضرت عباس کی پیروں کی بیڑیاں دھیلی کر دیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی اٹھے تو دیکھا عباس پیر پھیلا کر سو رہے ہیں آپ نے سارے صحابیوں کو اٹھایا کہا کیا منظر کیا بات کیا بات تو فرمایا یہ یہ بتاؤ کہ عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا ہے جھوڑ بول نہیں سکتے تھے ایک صحابی اٹھے کہا اللہ کے نبی میں نے کہا آپ کو کس نے حکم دیا تھا کہا کسی نے نہیں پھر آپ نے ان کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کیوں کر دیں کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا آپ جب گشت کر رہے تھے آپ اپنے چچا کے پاس سے گزرے دون کی تقلیف دے کر رو دیئے آپ کا رونا دیکھ کر مجھے پورا لگا میں نے دیکھا آپ اپنے چچا کے درد کی وجہ سے رو رہے ہیں تو میں نے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی آپ نے فرمایا رونا ایک الگ چیز ہے دل میں چچا کی تقلیف محسوس کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن تقلیف کو دیکھ کر انصاف کا خون کر دینا یہ الگ چیز ہے بھی پڑی ہوئی ہے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دینا اور سب کی ٹائٹ رہنا یہ کیسا انصاف ہے یہ کیسا نہیں آئے ہے صرف آپ نے فرمایا جاؤ ففالو کلو مسارا جاؤ ایسا ہرے قہدی کے ساتھ کرو یعنی سب کی بیڑیاں ڈھیلی کر دو اور اگر سب کی بیڑیاں ڈھیلی نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرے چچا کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو یہ یہ تھا انصاف جج بیڑیلی کے ایسے حصول دنیا میں آج کوئی ہے ہے کوئی انصاف ملے گا آپ کو انصاف یہ یہ جو عدالت ہے نا کونسی وشو عدالت کل سے آپ پیپر میں پڑھ رہے ہوں گے وہ پاکستان میں جو کل بھوشن کو جاسوسی کے آروپ میں سزائے موت سنائی دی تو مقدمہ وشو عدالت میں چلا گیا اور وشو عدالت میں فانسی پر روک لگا دی گئی وشو عدالت نے فانسی پر روک لگائی اس وشو عدالت سے پوچھو بنگلہ دیش کے اندر ستر ستر علماء کو فانسی کی سزا دے دی گئی کہاں تھی یہ وشو عدالت کہاں تھی بہت سے بے قصور صرف اس لیے فانسی کے تختے پر لٹکا دیئے گئے کیونکہ وہ مسلمان تھے اس وقت یہ عالمی عدالت کہاں تھی مولانا جرجیس اتنا مت بولو ابھی ابھی جیل سے چھوڑ کے آئے ہو پھر جانے کا ارادہ ہے کیا مسئلہ تو یہی ہے اور میرے ہی ساتھ ہوتا ہے میرے بھائیوں ایک آدمی چاسوسی کے عاروپ میں اب اللہ جانے جھوٹا ہے سچا ہے کیا ہے لیکن پوری بشو عدالت لگ گئی ستر علماء ستر مولویوں کو فانسی کی سزا بہت سے اور بھی مسلمان فانسی کی سزا گوانتانہ موبے جیل میں اور پھلا پھلا کتنے لوگوں کو فانسی کی سزا بشو عدالت عالمی عدالت خاموش کیوں کیونکہ ان کے نام کے آگے محمد لگا ہے احمد لگا ہے حسین لگا ہے یہ سب نام لگے ہوئے ہیں اس لیے یہاں پر ہم خاموش رہیں گے کچھ نہیں بولیں گے یہ ملک کا اندرونی معاملہ ہے اور یہاں اندرونی نہیں عالمی معاملہ بنا دیا گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی فانسی ہو جانی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی مہیر میں وشو عدالت کی اوپر ایک نظر ڈال رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انصاف ہے تو سب کے ساتھ کیوں نہیں ہے اس موقع پر یہ مقدمیں کیوں نہیں آتے ہیں کل بھوشل ہمارے بھارت کا ہے ہماری ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ وہ آروپی نہیں ہیں بے قصور ہے تو اس کو بلکل فانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے ودیش مندری کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح سلامت پاکستان سے بھارت لائے جائے اور ہم سب ان کی ہمدردی میں شامل ہیں مسلمان پورے ہندوستان کا ایک ایک مسلمان کل بھوشل کے درد میں شامل ہیں اس کی ہمدردی میں شامل ہیں ہمارا اعتراض کل بھوشل کی فانسی پر نہیں ہے ہمارا اعتراض وشو عدالت عالمی عدالت پر ہے کہ عالمی عدالت صرف ایک مخصوص طبقے کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے اور ایک مخصوص طبقے کے لیے کیوں زبان نہیں کھولتی ہے اس وقت عالمی عدالت کہاں چلی جاتی ہے میرے بھائیوں یہاں لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں فلسطین کے حلاق دس سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ بیندل اقوامی عدالت کیا کر رہی ہے سیگت راشت کیا کر رہا ہے اس موقع پر وہ امریکہ کو اس کو کیوں نہیں کیرثل کرتا ہے وہ اسرائیل کو کیوں نہیں کیرثل کرتا ہے وہ کیوں نہیں وارننگ دیتا ہے اس کی اوپر کیوں نہیں پابندیاں لگائی جاتی ہیں کیوں ایسے کیوں 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 کتنے میرے بھائیوں چیختے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے علماء اور مولوی لیکن چیختے اور چلانے کے علاوہ کچھ نہیں آپ چیختے رہیے اور چلاتے رہیے ریلڈ کیا زیرو بٹا زیرو اتنا بڑا جج اتنا بڑا جج کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا چچا ابھی وہ مثال اٹھا لیجیے ہندہ والی جو ابھی میں نے دی ذاتی انتقام لینا ہوتا تو چچا کے لاش کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے ہندہ کو اسی وقت سزا دے دی جاتی لیکن نہیں ماف کر دیا ابو سفیان کو ماف کر دیا حبار ابن عصبت آپ کی بیٹی زینب پر حملہ کردے والا آپ نے ماف کر دیا دس ہزار صحابہ کا لشکر جب گھستا ہے مکہ کے اندر صحابہ اور نبی اکرم کے ساتھ آپ نے سارے مکہ والوں کو ماف کر دیا جہاں ذاتی معاملہ آیا ماف کرتے چلے گئے ذاتی معاملہ آیا ماف کرتے چلے گئے ایک یہودی آپ کے گلے میں گریبان چادر ڈالتا اور مرودتا ہے اور کہتا ہے محمد میرا قرض دے آپ نے کہا ابھی نہیں ہے ایک ہفتے کی محلت مانگی دی پانچ دن ہوئے کہا مجھے آج ضرورت ہے آج تو نہیں ابھی دو دن باقی ہے اے کل تک کی دو محلت دو اس نے کہا نہیں مجھے آج ہی چاہیے اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا آپ زہر وہیں پڑھتے ہیں آپ آسر وہیں پڑھتے ہیں آپ پڑھئے امام بحقی کی سنن آپ مغرب وہیں پڑھتے ہیں آپ عشاء وہیں پڑھتے ہیں یہاں تک کہ اس نے رات بھر آپ کو نہیں جانے دیا حضرت عمر بھلک رہے ہیں صحابہ بھلک رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں عمر یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے تم بیچ میں نہیں بول سکتے ہو میں نے اس سے قرض لیا اس نے مجھے قرض دیا جاؤ تم لوگ آپ رات بھر اس نے وہیں روکا آپ نے فجر کی نماز وہیں پڑھی لیکن صبح سورج نکلتے ہی کہنے لگا محمد میں امتحان لے رہا تھا میں نے کل اپنی کتاب تورات میں پڑھا تھا آخری نبی بڑا بڑا اچھے اخلاق پر فائز ہوگا بہت بڑا خلق عظیم کا مالک ہوگا میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا اگر اس کو غصے میں کوئی کچھ بات کہہ دے گا تو اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ کے نبی نے پوچھا کیفہ وجد تنہ دی تم نے اپنی کتاب کے مطابق کیسی پائی میری صفت کہنے لگا کہ اس سے بھی زیادہ یعنی جیسا میرے کتاب میں لکھا ہے آپ اس سے بھی بڑھ کر اخلاق پر فائز ہیں آپ بیٹھ گئے آپ زہر عصر مغرب شاہ یہاں تک کہ رات بر رکھے فجر بھی آپ نے یہی پڑھی آپ نے کہا پھر تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا اس نے کہا اور ہاتھ بڑھایا اسلام قبول کر لیا امام اللہ مسیوتی میرے بھائیوں الخصائص کے اندر نقل کرتے ہیں اس کے بعد کہ وہ یہودی وہ اسلام لے آیا جب وہ اپنے گھر گیا تو فاصل مل یہودی وہ حلو بیٹی یہودی تو پہلے مسلمان ہو گیا لیکن اس نے نبی اکرم کا اخلاق جب اپنے گھر والوں پر پیش کیا تو اس کا پورا کا پورا گھر مسلمان ہو گیا پورا کا پورا گھر اسلام لے آیا یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک ججمنٹلی کے اصول ہیں تو آپ نظر ڈالیے آپ نے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا نبی پر پتھر مارے گئے آپ نے ان کو معاف کر دیا نبی کی بی بی کو پرتحمت لگائی گئی اممائشہ پر وحی عبداللہ ابن عبیج و نبی کو سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے زلیل کو نکال دے گا وحی عبداللہ ابن عبیج جس نے نبی اگرم کو سب سے بڑا زلیل کا لیکن آپ نے گبھی اسے انتقام نہیں لیا جو حضرت عائشہ برجنا کی تومت لگاتا تھا آپ نے گبھی اسے انتقام نہیں لیا یہاں تک کہ وہی رئیس المنافقین جب مرتا ہے جب مرتا عبداللہ ابن عبیج تو اس کا بیٹا روتے ہویا تھا کہتا اللہ کے نبی میرا باپ منافق تھا مر گیا چلیے میں جانتا ہوں کہ برا تھا لیکن میرا باپ تھا آئے اللہ کے نبی میری یہ گزارش ہے آپ نے پوچھا آئے عبداللہ ابن عبیج کی بیٹے تمہارے بہت سے حسانات ہیں اسلام کی اوپر میرے اوپر بتاؤ تو صحیح کیا فرمائش لے کر آئے ہو مجھے دخ ہے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہو کہا اللہ کے نبی میرا باپ بڑا گناہ گار تھا مسلمانوں کی مام معاشہ پر تحمد لگانے والا آپ کو گالی دینے والا میں جانتا ہوں میرا باپ بڑا بڑا ہی بڑا ہی بتخماش تھا آئے اللہ کے نبی میرے باپ کی بخشش نہیں ہے میں جانتا ہوں لیکن میں اتنی سی گزارش کر رہا ہوں کہ میرا باپ تھا وہ آپ جو چادر پہنے ہیں جو چادر اوڑے ہوئے اگر یہ چادر آپ مجھے دے دیں گے میں یہ چادر اپنے باپ کی کفن کی جگہ پر رکھ دوں گا کفن کے بجائے اس چادر میں اپنے باپ کو لپیٹ دوں گا اور اسی چادر میں میں دفن کرنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا آئے عبداللہ ابنہ عبائی کی بیٹے اس چادر سے کیا ہو جائے گا کہنے لگا عبداللہ ابنہ عبائی کا بیٹا شاید آپ کی چادر کی وجہ سے جب میں اپنے باپ کو کبر میں لٹا ہوں اور دفن کروں تو شاید اس چادر کی وجہ سے میرے باپ کے عذاب میں کمی آ جائے اللہ میرے باپ کے عذاب میں تخفیف کر دے اللہ کے نبی اڑتے اور وہ چادر اتار دیتے اور عبداللہ ابنہ عبائی کی بیٹے کو دے دیتے آئے عبداللہ ابنہ عبائی کی بیٹے لے جا ایک صحابی نے وہ چادر لپک لی اے اللہ کے نبی جو آپ کی بیوی کو گالیاں دیتا ہو تو حمد لگاتا ہو زندہ کی بار جس نے آپ کو جینے نہ دیا ہو صحیح سے اور آپ اپنی چادر اس کو دے رہے اس کو کفن کی جگہ پر آپ نے فرمایا یہ چادر اس کو دے تو جو میں نے دیئے پھر آپ نے وہ صحابی سے کہا اگر میری چادر اس کی کفن کی جگہ پر پہن لی جائے اور اس کو اسی چادر میں لپیٹ کر اگر قبر میں دفن کر دیا جائے تو آئے میرے دوست ہیں میرے صحابی اگر میری چادر کے اوڑنے اور پہننے سے اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کچھ کمی کر دے تو میرا کیا بگر جائے گا میری رحمت میں کونسی کمی آ جائے گی میرا نقصان کیا ہے اگر اس کے پاپ کی عذاب میں کمی ہو جائے تو میرا کیا بگر جائے گا آپ نے اپنی چادر اس کو دے دی جب چادر اس نے کفن کی جگہ پر پہنا دی جب اللہ امن عبی کے بیٹے گفر خیال آیا کیوں نہ میں نبی اکرم سے جنازہ پڑھانے کے لیے کہہ دوں اگر اللہ کے نبی دعائے مغفرت کر دے تو شاید میرے باپ کی بخشش ہی ہو جائے وہ پھر آیا کہنے لگا اللہ کے نبی ایک اور گزارش ہے آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے کہا اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں نماز جنازہ تو آپ کا کیا بگر جائے گا آپ نے کہا کچھ نہیں چلو پڑھا دیتا ہوں آپ اٹھ گئے جنازے کو پڑھانے کے لیے آگے بڑھے آپ اس ڈیڑ بوڈی کے پیچھے آگئے عبداللہ ابن عبی کے پیچھے حضرت عمر نے پیچھے سے کرتہ بگڑا کمیز اے اللہ کے نبی اس منافق کا جنازہ میں نہیں پڑھانے دوں گا جو زندگی پر آپ کو گالی دیتا ہے آپ کی پیوی امائشہ پر زنا کی تعمت لگاتا ہے میں اس کا جنازہ تو مت پڑھائیے ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے اللہ کے نبی حضرت عمر کو سمجھاتے ہیں آئے عمر اگر میری دعائی مغفرت کر دینے سے اللہم مغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا پڑھ دینے سے اگر دعائی مغفرت کر دینے سے اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے تو میرا کیا بگل جائے گا میری رحمت میں کونسی کمی آ جائے گی چھوڑو چھوڑو کچھ باپ نہیں وہ گزر گیا گزر گیا آپ آگے بڑھیں لیکن تھوڑی دیر میں جبرائیل ہی امین آگئے منع کر دیا ستر مرتبہ بھی تو آئے مغفرت کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا آپ نے چہرہ گھما لیا آپ نے برمایا آئے عبداللہ ابن عبی کے بیٹے میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں پڑھاؤ لیکن عرش والے نے منع کر دیا ابھی جبرائیل آئے وہ فرمایا آئے محمد ستر مرتبہ بھی اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں اس کے لئے دعائیں مغفرت کریں آپ تو اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی کے دشمن اپنے محبوب کے دشمن کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ ستر مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیں گے تو قبول نہیں کرے میں آپ کی دعا ہٹ جائیے آئے میرے آئے عبداللہ ابن عبی کے بیٹے اللہ نے مجھے منع کر دیا ورنہ میں ضرور پڑھاتا آپ یہ کہہ کر ہٹ جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں آپ نے اپنا ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا ایسا لیکن جب انصاف کی بات آئی اور یڑائی نیائک ہوئی اور اسلام کے لئے ہوئی تو آپ نے کسی کو چھوڑا بھی نہیں آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا وہ غم دیا عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول انی قدع سبت الحد یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ گناہ عظیم ہو گیا ہے اور ایسا جرم میں کر بیٹھی ہوں کہ اس کے لئے میرے اوپر حد جاری ہونی چاہیے میں سنگسار ہونے کے لائق ہوں مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا آپ نے کہا ہوش میں بول رہی ہو کہا ہاں آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو کہا اللہ کے رسول ہوش میں ہے آپ نے کہا لے جاؤ اور پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دو لیکن پتہ چلا اس کے پیڑ میں بچہ ہے آپ نے کہا نہیں ابھی تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا ابھی پتھروں سے نہیں مارا جا سکتا میڈیا والو غور کرو اسلام میں زنا کی سزا پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینا ہے لیکن اس عورت کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیڑ میں بچہ ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابھی اس عورت کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے پیڑ میں بچہ ہے جبکہ بچہ ناجائز ہے زنا کی پیدابار ہے جس کو ہماری سبان میں حرامی اولاد حرامی بچہ کہا جاتا ہے لیکن اسلام کسی ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے جب ناجائز بچہ اور وہ بھی پیڑ میں پل رہا ہو جس بچے کی عمر ایک ہفتہ دو ہفتہ دس ہفتہ اور ایک مہینے کی ہو اس نے چھوٹے بچے کو بھی جب اسلام مارنے کی ہو گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بے قصور لوگوں کو مارنے کی اجازت کہاں سے دے گا میں پھر کہہ رہا ہوں ماہ بھارت کی نظر سے مت دیکھو پھر کہہ رہا ہوں ہرے رنگ کے چشمے سے مت دیکھو ہم کو انصاف کی نظر سے دیکھو ہم وہی کھڑے ہوں گے جہاں ویر عبد الحمید تھے جہاں بلکلام آزاد تھے جہاں شفاق اللہ تھے ہم آج بھی وہی ہیں اس دیش کے ساتھ وفاداری آج بھی ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کرتے رہیں گے کیونکہ دیش سے محبت ملک سے محبت وطن سے محبت کرنا یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے یہ ہمارے ہمارے اسلام سے جڑا ہوا معاملہ ہے ہم کیسے ہم ان حدیثوں پر تو ہم نہیں عمل کر رہے اور نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہے حب الوطنی من الیمان وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے وطن سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے یہ آپ کی تعلیمات سے یہ ثابت نہیں ہے آپ پڑھئے سیرت النبی علامہ عشام کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو مکہ چھوڑتے وقت آپ نے خان کعبہ کی گلاف کو پگھلا اور رو رو گر آپ نے کہا آئے خان کعبہ آپ نے کہا مکہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا مجھے تیرے رہنے والوں نے مجبور کر دیا اور اگر مجھے تیرے رہنے والے اور باشندوں نے مجبور نہ کیے ہوتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا یہ وطن کی محبت نہیں تھا اور کیا ہے علامہ شبلی نبی سیرت النبی کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد جب سوتے تھے تو آپ کا چہرہ سوتے وقت مکہ کی طرف ہو جاتا تھا لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے تو آپ نے کہا مکہ کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی ہے میرے بھائیوں یہ تمام واقعات ہیں وطن کی محبت اللہ کے رسول نے سکلائی ملک کی محبت اللہ کے رسول نے سکلائی وطن کے ساتھ وفاداری کرنا اللہ کے نبی نے ہمارے اسلام نے بتایا ہم کیسے بھارت کے دشمن ہو سکتے ہیں ہمارے 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 زمینوں میں ایسی چیزیں شامل نہیں ہیں آئیے ذرا دیکھئے آپ نے کیا کہا جب ابھی تجھے سزا نہیں دی جا سکتی جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تب آئی کہا اللہ کے رسول دیکھئے بچہ پیدا ہو گیا آپ نے کہا جاؤ اب اس کو سزا دے دو لیکن جیسی اس کو لے جایا جانے لگا بچہ رونے لگا اس عورب نے کہا اللہ کے رسول کے آخری مرتبہ میں اس بچے کو دودھ پلا دوں اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہاں اس نے بچہ لے لیا چہرہ گھما لیا اپنے پستان سے اس بچے کو لگا لیا اور دودھ پلایا اور پورا پیڑ بھر کے دودھ پلایا اور وہ بچہ مسکرانے لگا اس کے ہوتوں پر دودھ اللہ کے رسول کو دے دیتی ہے لیجی اب سوال لیے یہ آپ کے کی امانت ہے آپ کو سوپ رہی ہو میڈیا والو ناجائز بچہ ہے پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے چھوٹ چھال اسلام میں نہیں ہے اور ایسے ناجائز بچے کو بھی اللہ کے رسول اپنی گودھ میں لے رہے ہیں سیکھو سیکھو ایسے ناجائز بچے کو بھی اللہ کے رسول اپنی گودھ میں لے رہے ہیں وہ عورت کو سزا کے لیے لے جایا جانے لگا لیکن نبی اکرم اس بچے کے ہوتوں پر لگا ہوا دودھ دیکھ رہے ہیں اس عورت کو جو جا رہی ہے قتل ہونے کے لیے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہتے روک لو ابھی اس عورت کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے عورت کہتی ہے اللہ کے رسول میں جلدی جلدی سے سزا پانا چاہتی ہوں تاکہ دوزک کی سزا سے بچیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی سزا نہیں دی جا سکتی ہے آپ نے کہا اس بچے کی غزہ ابھی تیری پستان میں موجود ہے ابھی یہ بچہ تیرا دودھ پیتا ہے ابھی اس بچے کو دوسری عورت کا نہیں تیرے دودھ کی ضرورت ہے عرش والے نے اس بچے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی غزہ تیری پستان میں بھر دی ہے اور محمد کسی معصوم بچے کا حق نہیں مار سکتا ہے ابھی اس بچے کو تیرا دودھ پینے کا حق ہے جا جب تک یہ بچہ تیرا دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی کھانا شروع نہیں کر دے تب تک تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے میرے بھائیوں ذرا تصور کریے آپ تصور کیجئے یہ جج تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک طرف بچے کا بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں ایک طرف اس عورت کو بھی سزا دینا چاہتے ہیں لیکن بچے کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس عورت کی سزا کو پوشت پون کر دیتے ہیں اور جب وہ بچہ روٹی کھانا شروع کر دیتا اور دودھ چھوڑ دیتا ہے تب اللہ اگر رسول کہتے ہیں اے اللہ اب محمد کی عدالت میں کوئی بہانہ نہیں ہے اس عورت کو چھوڑنے کا میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اگر میرے ہاتھ میں ہوتی گنجائش تو میں اور نکالتا ہے اس عورت کو بچانے کا اب میرے ہاتھ میں کوئی گنجائش نہیں ہے ساتھ ہی ہو لے جاؤ اب اس عورت کو ساکھ زاہر کر دو پتھروں سے مار مار کر کیونکہ اب اس بچے نے روٹی کھانا سیکھ لیا ہے اب پل جائے گا اور کوئی اس بچے کو پال لے گا میرے بھائیوں تصور کرو ایسا انصاف کیا آپ نے پھر اس عورت کے سر پر پہلا پتھر پڑتا ہے اس کے خون کا پھر بھارا نکلتا ہے سر پھڑ جاتا ہے اور خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور خالد ابن ولید نے خون گر جانے کی وجہ سے کپڑوں پر اس کو گالی دے دی اللہ کے رسول نے تین دن بات رہی کی خالد سے تین دن کے بعد خالد ابن ولید آئے کافیدہ گابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول ہی کیا بات ہے آپ ہم سے نہیں بول رہا ہے آج تیسرا دن ہے آپ نے روتے ہوئے کہا خالد تم نے اس عورت کو بہت بری گالی دی ہے تم نے اس کو ناجائز بدچلن تک کہہ ڈالا ہے خالد تمہارے زبان سے جملے اچھے نہیں تھے کہا اللہ کے رسول وہ بدچلن عورت اور اس کے میں نے پتھر مارا اور پہلے ہی پتھر سے خون نکلا اور میرے کپڑوں پر آ گیا تو میرے مو سے نازیبہ جملے نکل گئے آپ نے کہا خالد زبان کو لگام دو وہ عورت عادتاً بدچلن نہیں تھی اس کا شہر کئی مہینوں سے گھر میں نہیں تھا اور وہ کنٹرول نہیں کر سکی اور دیہات میں جنگل میں جا کر پہاڑ کے دامن میں اس نے زنا کر لیا کسی آدمی کے ساتھ لیکن اس کے بعد اس کو احساس بھی ہو گیا اور اس نے اللہ کے درباہ میں پکی سچی توبہ بھی کر لی آئے خالد تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو تمہیں نہیں معلوم اس نے اپنے آپ کو زمین میں گھر کے اور چہرے پر پتھر کھا کر اپنے آپ کو مار ڈالا اپنے آپ کو حلا کر لیا اور اللہ کی عدالت میں کتاب و سنت کے قانون کے مطابق سزا پالی تمہیں معلوم ہے کہ اس عورت نے یہ سزا پا کر اپنے آپ کو کیسی سچی توبہ کی ہے اپنے آپ کو کیسا پاک صاف کر لیا ہے آئے خالد اس عورت نے سنسار ہو کر پتھروں سے مار کھا کر ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس عورت کی توبہ کو اس مدینے کے ستر گناہگاروں پر جو جہنم کے قریب کھڑے ہو ایسے جہنمیوں پر بھی اگر اس عورت کی ایک توبہ کو ڈال دیا جائے اور ستروں پر ڈیوائٹ کر دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے ستر کے ستر جہنمیوں کی مغفرت ہو جائے اور ستر کے ستر جہنمی بھی جنتی بن جائے تم جانتے اس عورت تک ایسی توبہ کی ہے یہ مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو کہ اس سے غلطی ہوئی سزا اس کو دی لیکن اتنا بڑا مقام دیا کہ اس عورت کی توبہ کو ایسا قرار دیا کہ اتنی سچی توبہ ہے کہ اس ایک عورت کی توبہ کو ستر گناہ گاروں پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جائیں ستر گناہ گاروں پر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی گناہوں سے دھل جائیں میرے بھائیو یہ انصاف تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹلی کے جب اصول آئے تو ایسے آئے جہاں اپنے 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 اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں اپنے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں تو وہیں ایسا بھی واقعہ آیا کہ چوری میں ایک لڑکی پکڑی گئی فاطمہ نام ہے کہ اللہ کے رسول پکڑی گئی ہے کیا کرو کہ ہاتھ کارڈ ڈالو کہ اللہ کے رسول بڑے اونچے گھرانے کیے لوگ بڑے بڑے تنز ماریں گے آپ نے کہا ہاتھ کارڈ ڈالو یہ اصامہ کو اصامہ اپنے زید کو پیش کیا گیا کہا ان کی بھی سفارش نہیں مانی گئی کہا ہاتھ کارڈ ڈالو کہا اللہ کے رسول لوگ بہت کچھ تنز ماریں گے آپ نے کہا پہلے زمانے کے لوگ اسی لئے پر بات ہوئے ہیں کہ ان کے امیر جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غربہ جب کوئی جرم کرتے تھے تو سزا دے دی جاتی تھی جاؤ ہاتھ کارڈ ڈالو ہاتھ کارڈ دیا گیا کہا اللہ کے رسول ہاتھ تو کارڈ دیا لیکن بہت برے حالات ہیں لوگ بہت زیادہ تنز اڑا مار رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں لوگ بڑے بڑے امیروں کو نہیں دیکھا جاتا اس موقع پر بھی نبی اکرم کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ دنیا کی کسی عدالت میں آج ضمیر آج نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے پوری پورا مدینہ چلھا رہا ہے پوری بستی اسلام کو کوس رہی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے امیروں کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں لوگ ساہوکاروں کے ساتھ یہ اور اللہ کے رسول اکیلے کھائے ہو کر اعلان کر رہے ہیں یہ تو قبیل بنو مقزوم کی للکی ہے جس نے چھوڑی کی ہے اس کا ہاتھ کارڈ ڈالا اگر اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی میرا اپنا لخت جگر ہوتا میرا اپنا دل کا ٹھکڑا ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کارڈ ڈالتا میں اس کو بھی ختم کر دے میں اس کے بھی ہاتھ کارڈ ڈالتا اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا میرے بھائیو یہ ایک اچھے جج بننا ہے تو سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات ایک چیز اور سنتے چلو میں جانتا ہوں باہر آنے کے بعد اتنے پرگرام اتنے پرگرام کہ یہاں سے بھاگوں گا فوراں تغیر کر کے کل علیہ آباد میں پرگرام میرے ساتھیوں ماہر نفسیات غور کیچیات ایک نوجوان کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی دو بیویاں آپ سے ملنے آئیں آپ کی دو بیویاں آپ سے ملنے آئیں اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول جب وہ بیویاں مل کر واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں مسجد کے دروازے تک سیکھو اعتقاف اللہ کے رسول کی بیویاں ملنے آئیں اور آپ ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں ادھر سے دو انساری نوجوان گزر رہے ہیں انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول دو عورتوں کو لے کر باہر نکل رہے ہیں تو اللہ کے نبی سمجھ گئے شیطان ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے خون کی رگوں میں کہیں ان کے دماغ میں الٹا خیال نہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا یہ کوئی پرائی تو نہیں تھی تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ دو نوجوان گزر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے ان عورتوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے تو آپ نے ان دونوں کو بلائے ادھر آؤ وہ دونوں نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آئے آپ نے ان کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو اس سے پہلے ہی آپ ان کو بتا رہے ہیں سنو یہ دونوں میری بیویاں ہیں یہ دونوں میری بیویاں ہیں محمد کسی پرائی عورت سے بات نہیں کر رہا ہے میں اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا یقین نہیں آتا ہے تو پوچھ لو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کی اوپر شک کر سکتے ہیں نعوذ باللہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے کیا ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے آپ نے کہا تمہیں نہیں ہو سکتا ہے لیکن شیطان ہر انسان کے ساتھ خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ بس بسا ڈال سکتا ہے یہ پتہ نہیں محمد کے کیا کن سے باتیں کر رہے ہیں یہ میری بیویاں تھیں کتنے بڑے ماہر نفسیات تھے سوچو تو اس آدمی کے بارے میں جو ابھی ابھی اسلام لایا اور لا تھی کہنے لگا اللہ کے رسول نے پوچھا اسلام لایو کوئی خواہش ہے تمہاری بتاؤ میں پوری کروں گا کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں جانتا ہے اسلام لایا تحاتی آدمی ہے ابھی اسلام کی تعلیم سے واقع نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات ہے بتاؤ کہ اسلام لایو کچھ چاہتے ہو کہنے لگا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے اس سے مل سکتا ہوں یا کر سریع الفاظ میں مجھے سنہ کی اجازت دیجئے اے اللہ کے رسول ایک ہے ہم اپنے موڈرن ماحول کے ساتھ سے کہہ سکتے ہیں ہے کوئی گل فرینڈ جا سکتا ہوں اس کے پاس صحابہ اس کو کونی محب اللہ کے رسول سے کس چیز کی اجازت تو چھو وہ ایسے دیکھ رہا اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں 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 ادھر آو ہائے 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 ہم جیسے لوگ کسی نوجوان کو دے ہٹ ہٹ تمہیں نے کیا کر رہا بھئے آپ کہتے ہیں نہیں ادھر آو کیا انداز دیکھی آپ نے اس کو قریب کیا آپ نے اس سے کہا ادن و منی میرے قریب ہوئی ادھر آئیے اس کو قریب کیا امام بیعتین نکل کرتے ہیں جب وہ قریب ہوا تو آپ نے پوچھا اس کے ساتھ تعلقات ہیں ہاں اس کے پاس جانا چاہتے ہو ہاں اب آپ نے اس سے بڑی نرمی سے پوچھا جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اگر میں تم سے کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کر لوگے جاؤ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو جو چیز اس سے چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں جاؤ یہ کام کرو کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول ایسا کون کمبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے آپ نے کہا نی 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 ایسا کوئی کمبخت انسان ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اوہ ہاں ماں ماں کے ساتھ تو نہیں کر سکتا اچھا 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 اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو اچھا ٹھیک کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا چا چلو بہن بیٹی ماں چھوڑو خالہ کے ساتھ یہ کام کر لو کہا نہیں چچی کتنائی آپ نے کہا جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی بہن ہوگی بیٹی ہوگی چچی ہوگی پھوپی ہوگی خالہ ہوگی کچھ تو ہوگی جب تم اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ پزن نہیں کرتے ہو تو دوسرا کیسے پزن کرے گا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے آپ نے اس کو بڑے پیار سے جب اس طریقے سے سمجھایا کہنے رکھا اللہ کے نبی میرے لئے دعا کیجئے اللہ مجھے پاک حصاب کر دے میں آج کے بعد آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھوں گا آپ نے اس کے سر کی اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے لئے دعا کہ اللہ اس نوجوان کو پاک حصاب کر دے آئے اللہ اس کو حرام کاری سے بچا لے اس کے بعد اس نوجوان کا بیان ہے اللہ کے نبی نے مجھے اس حرام چیز سے روکنے کے لئے دعا کی تھی لیکن اس تاریخ سے میری نظروں میں جتنے بھی حرام کام تھے میں ان تمام حرام کاموں سے بچ گیا میں ان تمام حرام کاموں سے بچتا چلا گیا میرے بھائیو یہ ماہر نفسیات تھے آپ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے اس کو کیسے انداز سے سمجھایا جائے تو یہ چیز تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے ماحول اتنے نازک ہو جاتے ہیں میرے بھائیو اب دیکھئے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے میرا معاملہ بھی ایک بڑھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ بات اپنے معاملے کو لے کر بولوں لیکن مجھ سے ہمارے پیشے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے نہیں مولی صاحب یہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں تو اب غلط فہمیاں جس کے اندر ہیں تو اس کو تم دور کر نہیں سکتے وہ تو رہیں گی تو رہیں گی لیکن تصور کیجئے میرے بھائیو کہ اتنی جلدی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور میں شکر گزار ہوں بنارز کی جماعت کا میں شکر گزار ہوں وہاں کے لوگوں کا یقین کیجئے ایک شخص سے ہماری اٹاوہ میں راج نیتک لائی کہلو سیاسی لائی کہلو یہ دس سال سے چلی آ رہی ہے بدقشمتی سے وہ بھی مولوی ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے اور اس نے اپنا وہ چولہ بدلتا رہتا ہے مہو میں بھی آیا تھا اس کو دیوبندی لوگ بلاتے ہیں تو وہ دیوبندی بن جاتا ہے بریل بھی بلاتے ہیں تو وہ بریل بھی بن جاتا ہے شیعہ بلاتے ہیں تو وہ شیعہ بن جاتا ہے اٹاوہ میں جینیوں نے بلائیا تو وہ جینی بھی بن گیا اور یہاں شیعہ لنگ بنتے ہیں وہاں جا کر وہ ماتھا بھی ٹیک لیتا ہے اور وہ ٹھیکہ بھی لگا لیتا ہے اس کو پیسہ چاہیے انجیو کے نام پر کہ میں نے اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا میرا اتنا بڑا انجیو چل رہا ہے اتنا بڑا مدرسہ جبکہ سب جھوٹے سب فراد ہے چونکہ میں پورے مغربی یو پی کا امیر ہوں میں اس کو تصدیق لکھ کر نہیں دیتا ہوں میں کہتا ہوں تمہارے پاس دو بچے جب مدرسہ میں نہیں پڑ رہے تو میں کیوں لکھ کر دوں تو وہ دس سال سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے کہ یہ میرا باہر چندہ نہیں ہونے دیتا ہے جہاں ہوتا ہے وہاں روک دیتا ہے اور جب کوئی تلاش کرنے آتا ہے میرا معاملہ تو یہ کہہ دیتا ہے یہاں کچھ نہیں تو بہت سے معاملات میں اس نے ہمیں پھسانا چاہا لیکن جب کوئی دال نہیں گلی تو اس نے بنارس کی ایک لڑکی کو جو دماغ سے پاگل ہے چھ سال سے اس کا دماغ کا علاج چل رہا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے ٹائم آزان کے بعد وہ نکلتی ہے اور اٹاوا کا وہ مولوی چار لوگوں کے ساتھ چار فور ویلر یعنی چار پہیے والی گاڑی لے کر گول گڑھا پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو فون کر کے بلاتا ہے وہ لڑکی صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر گول گڑھا پہنچتی ہے جلالی پورے کی رہنے والی ہے اور اس لڑکی کو ٹاٹا سومو میں اپنی فور ویلر گاڑی پر بڑھال کر اٹاوا لاتا ہے اور چار دن ان چار لوگوں نے اس کو اپنے پاس رکھا کرہل مین پوری اور اٹاوا اس کو بہت سی جگہ گھمایا اور اس کو پڑھایا لکھایا سمجھایا اس کے دماغ میں ایک بات بھر دی اور وہ اس کو یہاں بھیج دیا ٹرین پر بٹھا کر اور اٹاوا کی پولیس اس کو لے کر آئی اٹاوا کی پولیس کی دماغ سے پاگل ہے اس کو اس کے گھر تک پہنچے تو وہ اس کو تھانے میں لے کر آئی جب جید پورا تھانے میں لے کر آئی تو وہ چار دن میں بہت کو سیکھ چکی تھی اور چار دن میں سیکھنے کے بعد اس نے جید پورا تھانے میں ہمارے خلاف ایف آئی یار درج کی کہ مولانا جرجیس میرے گھر آئے انیس گیارہ دو ہزار پندرہ کو اور انہوں نے میرا زبردستی مو پکڑا دن میں دو بجے اور میرے ساتھ غلط کام کیا لیکن اللہ جزائے خیر دے اس کے ماں باپ کو اس لڑکی کو ایک طرف بٹھال کر جب اس کے ماں باپ کو بلائیا تو اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ تم مولانا جرجیس کو جانتے ہو اور انہوں نے کہا کہ ہاں جلسہ کرنے آتے ہیں میں جانتا ہوں مشہور آدمی ہے کہا نہیں نہیں تمہارے گھر کبھی آئے کہا نہیں ہمارے گھر تو نہیں آئے کہا تمہاری لڑکی بول رہی ہے کہ میرے گھر پہ آئے اور دو بجے دن میں انیس گیارہ دو ہزار پندرہ کو میرے ساتھ غلط کام کیا تو کہنے لگے صاحب وہ تو دماغ سے پاگل ہے وہ تو کئی کئی دن گھر سے بھاگ جاتی ہے اور کئی مرتبہ بھاگی ہے ابھی بھی دیکھئے چار چھے دن سے گائب تھی اور میں نے اس لیے ایف آئی آر نہیں کی کہ وہ تو اس کی عادت تھے چلی جانے کی ہم مولانا جرجیس کو بلکل بے کسور مانتے ہیں وہ ہمارے گھر کبھی نہیں آئے یہ باقاعدہ چار شیٹ پر پولیس نے لکھا ہے لیکن لڑکی کے دماغ میں بھر دیا یا پیسہ دے دیا اس کو اتنا اب وہ لڑکی کا جب ایک سو چونسٹھ کا بیان ہوا قلم بند بیان جس کو بولتے ہیں اس میں اس لڑکی نے پندرہ دن کے بعد دوسرا بیان دیا اس نے اس میں کہا مجسٹیر کے سامنے کہ مولانا جرجیس کبھی میرے گھر نہیں آئے مجھے بنارس میں جب جلسہ کرنے آتے تھے تو مجھے ہوتلوں میں ملاتے تھے اور ہوتل میں میرے ساتھ غلط کام کرتے تھے اور میں دو سال سے میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں تو جج نے کوچھا بھی اس سے میڈم زبردستی ایک بار ہوتی ہے بار بار تو نہیں ہوتی دو سال سے زبردستی ہو رہی تمہارے ساتھ کیونکہ نہیں وہ کہہ رہا ہے ہم شادی کر لیں گے اور اب شادی نہیں کر رہے ہیں تو بس اس بیان کو لکھ کر اس نے جید پورا تھانے کو ایلرڈ کر دیا کہ آپ جو ہے تفتیش کریے کونسی ہوتل تھی کونسی اب لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کونسی ہوتل تھی کس ہوتل میں تم گئی ہو دو سال سے تم ہوتل جا رہی ہو تو لڑکی کا بیان ہے جو چار شیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ میں ہوتل جانتی نہیں ہوں پہچانتی نہیں ہوں اور اگر مجھے ہوتل تک لے جایا گیا تو میں ہوتل پہنچ بھی نہیں پاؤں گی ارے دو سال سے تم جا رہی ہو تو ہوتل نہیں کہ نہیں میں نہیں جانتی ہوتل گھونسی تھی میں بھول گئی پھر اس لڑکی کا میڈیکل کر آیا گیا تو میڈیکل میں صاف طور پر آیا نو لائیب اینڈڈ اس پرمسین جو ہماری چار شیٹ پر لکھا ہوا ہے اور آگے بھی لکھا ہے نو انٹرنل اینڈ ایکشنڈل نہ اس لڑکی کے اندر کچھ ہوا نہ باہر یعنی وہ شادی سے پہلے جیسے تھی ویسی ہے اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا لیکن میں اریسٹشٹے لے چکا تھا ان تمام آدھار پر لیکن مجھ سے میرا وکیل بولا اتنا زبردست گراؤنڈ لڑکی ایف آئی آر میں کچھ بول رہی ہے اور ایک سو چونسٹ میں یہ بول رہی ہے ہوتل کا پتہ نہیں میڈیکل میں ارے تو میں تو کھڑے کھڑے بیل مل جائے گی آ جاؤ تم کون ہے ارے کیسے تم چلے جاؤ گے جیل کے اندر اور میں اس وکیل کی باتوں میں آ گیا حالانکہ مجھے نہ کوئی پکڑ رہا تھا نہ کوئی گرفتار کر رہا تھا میں نے سوچا اس کیس کو ختم کر رہے ہیں مقدمہ لڑے ہو باعزت بری ہو لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سارے کام تو ٹرائل میں کام آئیں گے جب مقدمہ چلے گا پہلے تو لڑکی کا بیانی سب کچھ ہے پہلے ادھر آؤ اور جیسے ہی میں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو وہ میرے خلاف اتنے بھکیل کھڑے ہو گئے پورا وشو ہندو پرشاد بجرنگ ڈل یہ سب آسا رام اندر جا سکتا ہے تو مولوی کیوں نہیں جا سکتا یہ وہ ہنگامان آیا دنیا بھر کی باتیں شروع ہوئیں اور میں نے اپنے پیروں پر خود کو لھاڑی مار لی اور سرنڈر ہو کر میں اندر ہو گیا اب اندر ہوا تو پھر حالات ایسے بدل گئے کہ دو تین پانچ دن میں زمانت ہو جانی تھی لیکن پھر الیکشن آ گئے الیکشن کے بعد ہائی کورٹ جب گئے تو ہائی کورٹ میں دشمن نے ہمارا وقیل کھلا کر دیا اس وقیل نے کہا یہ تو بال تھاگوڑے کی خلاف ہو لی ایڈوانی کی خلاف ہو لی ان کے اوپر تو بڑے مقدمے چل رہے ہیں وہ ہائی کورٹ نے بھی میرا کرمینل ریکارڈ مانگا لیا کہ ان کا کرمینل ریکارڈ مانگاؤ اس کے بعد دیکھیں گے اب کرمینل ریکارڈ کوئی ہو تب تو کوئی ریکارڈ نہیں ہر تھانے سے میرے پاس نل 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 کی کوئی تھانے میں ریپورٹ ہی نہیں ہے سارے تھانوں سے نل ریپورٹ آئی ہاں کانپور میں ایک مقدمہ تھا میرے اوپر ایک سو تریپن کا تو وہ مقدمہ اس میں میں بیل پر چھوٹا ہوا تھا تو ہمارے وکیل نے بحث کیا ارے ایک سو تریپن کیا آج کل شرابی کو شرابی کہتا وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے جواری کو جواری کہتا وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے تو یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے کوئی اپراد نہیں ہے تو جج نے کہا کی بھائی کیا بھائی کہا بھائی لڑکی بالک ہے کہہ رہی ہے کبھی گھر کبھی کہہ رہی ہے گھر میڈیکل میں کچھ ہے نہیں لہٰذا اس نے فوراں بیل لے دی مجھے اب جب بیل ملی مجھے تو اب میرا دشمن پھر چوکن نہ ہوا اب تو بیل مل گئی اب تو جرجیس بھی میرے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا تو اس نے فوراں کانپور میں جا کر میرے خلاف کانپور کا وارنٹ چاری کروا دیا اب میں نہا دھو کر بیٹا تھا کہ آج میری بیل ہو رہی ہے آج میں رہائی ہے بنار سے نکلوں گا تو بنار سے رہائی تو آئی نہیں میرا وارنٹ اور آگیا میں نے کہا بھائی میری رہائی کیا ہوئی کہ اب تمہیں کانپور جانا پڑے گا میں نے کہا کیا ہوا کہ وہاں بھی کوئی مقدمہ ہے میں نے کہا جلدی سے اس نے بتایا میں نے سمجھ گیا پرانا مقدمہ ہے میں نے کہا یار میں تو بیل پر چھوٹا ہوا ہوں بولیں اب یہاں سے آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا تو اب مجھے وہاں لے جایا گیا بنارس کی پولیس ہم کو لے کے وہاں پہنچی لیکن وہاں میں بس کھڑے کھڑے میں چھوٹ گیا اس نے کہا کہ آپ تاریخ پر کیوں نہیں آئے میں نے کہا میڈم میں جیل میں تھا میں کیسے آتا چار مہینے تو آپ کے وکیل کو آپ اپلیکیشن لگانا چاہیے میرا وکیل بولا مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ جیل میں تھے میرا وکیل بولا مجھے بھی کیا معلوم آپ نے بتایا کہ میں جیل میں ہوں تو کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں آپ کی بیل تو ہوگی آپ بیل پر چھوٹے ہوئے تھے لیکن چونکہ جیل سے چھوٹ رہا ہوں اس لئے جیل میں جانا ہی پڑے گا دو گھنٹے کے لئے پھر میں کانپور کی جیل میں گیا میرے بھائیو اس پوری لڑائی میں نہ لڑکی لڑکی کے ماں باپ نہیں صرف اسی مولوی کا ہاتھ ہے جو بحرفیہ ہے اور وہ آپ لوگوں تک بھی چندہ وندہ کرنے آئے گا میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہوشیار رہیے گا مجھے بھی اب آگے لائی لڑنا ہے کوئی کمپرومائز نہیں اس معاملے میں میں شیعہ سنی معاملے میں اہل حدیث بریل بھی سنی معاملے میں جیل میں بہت بار گیا ہوں اور کبھی ڈرہ نہیں ہوں ہا ہوتا رہتا ہے لیکن 376 کیس میں جانا بہت برا ہوتا ہے اور میں اپنی جماعت کو بھروسہ دلاتا ہوں اپنی جماعت کو خاص طور پر انشاءاللہ میں آپ کے سر کو شرم سے جھکنے نہیں دوں گا کبھی اس طریقے کا معاملہ میرے ساتھ انشاءاللہ نہیں دیکھو گے یہ الزامات وقتی طور پر ہیں کوڈ میں مقدمہ چلے گا لڑکی نہ ہوتل ثابت کر پائے گی نہ ہوتل میں انٹری ثابت کر پائے گی نہ اس کے گھر میں ہمیں کبھی کوئی بتا سکتا کہ میں کبھی گیا ہوں اور نہ میڈیکل رپورڈ میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میرا کام کسی ہوتل میں انٹری نہیں کبھی اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھی ہے انشاءاللہ سچ سچ ہوتا ہے اور ایک دن یہ سورج کی طرح چمکے گا کچھ بدلیاں آتی ہیں اور سورج کو چمکنے سے روک دیتی ہیں لیکن سورج پھر چمکتا ہے بدلیاں پھر چھڑتی ہیں وقتی طور پر کچھ پریشانیاں ہیں بنارس کی پوری جماعت نے میرا ساتھ دیا کل کا جلسہ بھی بنارس میں ہی تھا میرا جلالی پورے میں اسی محلے میں جس محلے کا یہ میٹر ہے لیکن ہم نے ایک دو مولانا کا وہاں سے فون آیا میرے پاس بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ابھی جلالی پورا تھوڑا چھوڑ دو کیونکہ یہی کا معاملہ ہے لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا جرجیس کو اتنی جلدی کیا ہے اسی محلے میں گھسنے کی بیٹا بعد میں ایک مہینے کے بات کر لینا ان کی بات مجھے بھی سمجھ میں آئی اور میں نے اس جلسے کو ملتبی کر دیا اب وہ رمضان کی شب قدر میں پہنچ گیا ہے لیکن کل کی یہ ڈیڑ میں نے الہباد میں نسو پہلوان کو ہڈیا کے لیے دے دی ہے اور میں ابھی یہاں سے نکل جاؤں گا تو یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ایک فتنہ ایک سازش ہے اور یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ اس طحمت سے نہیں بچ سکی حضرت یوسف علیہ السلام اس طحمت سے نہیں بچ سکے میرے بھائیو جب کوئی آدمی جتنے اوچائی پر جاتا ہے اس کے دشمن اس کو اتنی اوچائی سے گرانے والے بھی اتنے پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائیک جیسی شخصیت پر بتائیے جب آتنگوات کا قصہ ہٹایا اور یہ کیس ہٹا اور کوئی بھی سیڈی ان کی ثابت نہیں ہو سکی کہ دہشتگردی میں ملوظ ہے تو اب کرپشن کا اور گھوٹالے کا الزام لگا دیا اور پیسوں کا معاملہ ان کے سامنے آ گیا اب انٹرنیٹ پر چھایا ہوا ہے کہ سعودی گورنمنٹ ان کو نشٹلٹی دے دی اللہ کرے کہ یہ خبر سچ ہو اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ اسے دین کا کام لیتا رہے میرے پیارے ساتھیوں میں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں رہوں گا میں ہندوستان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا چاہے کتنے بڑے بڑے مقدمے میرے اوپر چلیں کتنے بڑے بڑے مقدمے چلیں میں مقدموں کو چیلنج کرتا ہوں اور فیس کرنا جانتا ہوں اور مجھے ہمارے ہندوستان کی عدالت پر بھروسہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ بائز بڑی ہو کر میں نکلوں گا اور جب مقدمہ چلے گا تو مقدمے میں کوئی دم نہیں ہے اور مقدمے میں لڑکی ہارے گی کیس اور پھر میں مانحنی کا مقدمہ دائر کروں گا اور ابھی آپ دیکھتے نہیں یہ آگے ہوتا ہے کیا کیا اللہ تعالی مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء سب والعالموں کی حفاظت فرمائے اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں کچھ معاملات ہیں سوال جواب کے ہیں وہ چوڑی دار پیجامی اجامی کو لے کر یہ تمام معاملات ہیں یہ آپ اپنے علاقے کے علماء سے سمجھ لینا میں تھک چکا ہوں بہت زیادہ اور پھر مجھے صبح ہی ابھی سفر کرنا اور پھر کل اپنے وکیل سے ہائی کورٹ کے اس کے گھر جا کر بلاقات کرنا ہے کیونکہ کورٹ تو کل بند رہے گی اتوار ہے اس کے گھر جانا ہے اور آگے کی رنمیتی تیار کرنا ہے اور شام کا بغرام کرنا اس لئے مجھے جلدی نکلنا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ علمین زندگی کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما اور نبی اکرم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے نبی اکرم کی زندگی پر چلنے والا بنا دے آپ کی زندگی کو اس پر حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآَخْرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا ابھی ہم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجی صاحب انصاری سراجی حفظہ اللہ سے انتہائی قیمتی گفتگو سماعت فرما رہے تھے رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہمیں آپ کی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور شیخ محترم کو حاسدوں کے حسد ظالموں کے ظلم سے محفوظ کر لے آمین